الحمدللہ نحمد و نستعین و نستغفر و نؤمن به و نتوکل و علی و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئیات اعمالنا من یهد اللہ فلا مضل لہو و من یدللہ فلا هادی لہو و نشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریف و نشہد ان سیدنا و مولانا و شفیعنا و حبیبنا و روفنا و رحیمنا محمد عبده و رسوله صلی اللہ علی و علی و علی و اصحابه و بارک و سلم بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ ذی اصراب عبده لیلم من المسجد الحرام من المسجد الحرام الى المسجد الاقصر لذی بارکنا حوله لنریہو من آیتنا انہو دروشی پڑھجئے اللہم صلی علی و علی و اصحاب سیدنا و مولانا محمد و بارک و سلم و صلی علی صلی اللہ يا رسول اللہ السلام علیك يا حبیب اللہ السلام علیك يا رحمت للعالمين وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا شَفِيَ الْمُزْنِبِينَ حمد و صلات کے بعد قرآن کریم کی آیاء کریمہ جو آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے اس آیاء کو سن کر آپ حضرات کو یہ معلوم ہو گیا ہوگا کہ میری تقریر کا عنوان کیا ہے میری تقریر کا عنوان ہے مِن رَاجِ مُصْطَفَى صلی اللہ تعالی عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَام میں آپ حضرات کے سامنے حضور علیہ السلام کا ذکر محرات شریف کروں گا آپ حضرات بڑے سکون اور بڑے اتمنان کے ساتھ تشریف رکھتے ہوئے سنیں انشاء اللہ العزیز اس ذکر مبارک میں ایسی بہت سی باتیں بھی بیان ہوں گی جن سے ہمارے عقائد ہمارے اخلاق اور ہمارے عامال کی اصلاح ہوگی وَمَا كَوْفِقِ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے سبحان اللَّذِي أَصَوَابِ عَبْدِهِ پاک ہے وہ جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو پاک ہے وہ جو لے گیا اپنے بندے کو لیلن راک کے تھوڑے سے حصے میں مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الْمَسْجِدِ الْعَقْصَى مسجدِ حرام سے مسجدِ اقصَى تک یا مسجدِ اقصَى کی طرف اللَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ وہ مسجدِ اقصَى جس کے اردگرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں کیوں سیر کرائی کیوں لے گئے لِنُڑِ يَحُوْ مِنَ آیَا تِنَا تاکہ ہم اپنے اُسَابْدِ مُقَدَّس کو اپنی نشانیاں دکھائیں انہو ہوا السمیع البصیر بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے یہ ہے آیائی تریمہ کا لفظی ترجمہ تشریح اور تفسیر اور واقعاتِ محرات کے سلسلے میں جو باتیں کرنی ہے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے سبحان اللہ جی اصرابِ عبدِ ہی پاک وہ جو لے گیا اپنے بندے کو گوھر فرمائیے نبی پاک علیہ السلام نے جانے کا نہیں کیا بلکہ دعویٰ اللہ نے لے جانے کا کیا ہے اگر حضور علیہ السلام جانے کا دعویٰ فرماتے تو حضور علیہ السلام کے متعلق یہ سوچا جاتا کہ آپ جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے تو آپ نے جانے کا دعویٰ ہی نہیں کیا دعویٰ اللہ نے لے جانے کا کیا ہے اب یہ دیکھا جائے گا کہ وہ اللہ بھی لے جا سکتا ہے یا نہیں لے جا سکتا تو ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے جب وہ ہر چیز پر قادر ہے تو اپنے حبیب کو لے جانے پر بھی قادر ہے اس ابتدائی جملے نے کمام اعتراضہ کر کے رکھ دیا کہ وہ قرآہ زمحریر سے کیسے گزرے قرآہ نار سے کیسے گزرے بشر ہو کر ہرچ پر کیسے گئے اور اتنے تھوڑے سے وقت میں اتنا لمبا چوڑا سیر کر کے کیسے آگئے ارے میاں سیر کرانے والا وہ ہے جو علا کل لے شہن قدیر ہے تو پھر کسی مسلمان کو اس میں شک و شباہ نہیں ہو سکتا اسی واسطے پہلے فرمایا سبحان پاک ہے وہ ذا ہر عیب سے پاک ہے ہر عاجزی سے پاک ہے وہ علا کل لے شہن قدیر ہے جو لے جانے والا اور سیر کرانے والا سبحان اللہ جی اصرا بے عبدہی پاک ہے وہ جس نے سیر کرائی جو لے گیا اپنے بندے کو بے عبدہی فرمایا اس میں کوئی شک و شباہ نہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاة والسلام اللہ کے بندے ہیں ہم مانتے ہیں اور اس پر دل و جان سے ایمان اور عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاة والسلام اللہ کے بندے ہیں اور یہ بھی مانتے ہیں کہ حضور اللہ کے رسول ہیں اللہ کے حبیب ہیں اللہ کے نور ہیں تو پھر کیا بجا ہے کہ یہاں بے رسول ہی بے نبیہ ہی بے حبیب ہی بے نور ہی نہیں فرمایا بے عبد ہی فرمایا تو اس میں بڑے اثرار ہیں بڑی حکمت ہی ہیں ان میں سے ایک دو میں آپ اگر آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوا آگے بڑھوں گا پہلی حکمت یہ ہے کہ بے عبد ہی اس لیے فرمایا کہ ثابت ہو جائے میرا جسمانی ہوئی ہے روحانی نہیں ہوئی اس لیے کہ قرآن کریم میں جہاں کہیں بھی نبی کریم علیہ الصلاة والسلام کے لیے عبد کا لفظ آیا ہے وہاں روح مال جسم ہی مراد ہوا ہے کسی مقام پر روح مراد نہیں قرآن اور حدیث میں جہاں کہیں بھی حضور کے لیے عبد کا لفظ آیا ہے تو وہاں روح مال جسد ہی مراد لیا گیا ہے کسی مقام پر بھی صرف روح کو مراد نہیں دیا گیا تو بے عبد ہی فرما کر یہ بھی ثابت کر دیا کہ مراد جسمانی ہوئی ہے روحانی مراد تو ان کو ہر وقت ہی حاصل گئی ایک حکمت یہ تھی اور دوسری حکمت کیا ہے سنو نبی کریم علیہ الصلاة والسلام اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے اور جب حضور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے تو شانِ آجزی کے ساتھ حاضر ہوئے تھے یعنی اپنی کامل اکمل عبدیت کے ساتھ حاضر ہوئے تھے اس واسطے اللہ نے بے عبد ہی فرمایا چنانچہ قرآن پر کے دیکھو کہ جب میرے تمہارے پاس آئے تو پھر کیا فرمائے ایک آیت میں ارشاد فرمایا قد جاکم رسولنا بے شک تمہارے پاس ہمارے رسول تشریف لائے اللہ فرماتا ہے جانتے ہیں یہ جی تمہارے پاس آئے ہیں کون ہیں رسولنا یہ ہمارے رسول ہیں دوسری آیت میں ارشاد فرمایا قد جاکم برہان من ربکم بے شک آ گیا تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے برہان یعنی روشن دلیل سراپا موزا اللہ فرماتا ہے جانتے ہو یہ جو تمہارے پاس آیا یہ کون ہے یہ ہماری روشن دلیل ہے یہ سراپا موزا ہے تیسری آیت میں ارشاد فرمایا قد جاکم من اللہ نور بے شک آ گیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور یعنی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرماتا ہے یہ جو تمہارے پاس آئے ہیں جانتے ہو کون ہیں یہ نور ہیں چوتھی آیت میں ارشاد فرمایا شاہدن و مبشرن و نظیرن و دائین الاللہ یہ نبی جس کو ہم نے بھیجا ہے جانتے ہو کیا بنا کے بھیجا ہے شاہد مبشر نظیر دائین الاللہ اور سراج منیر تو ذرا گوھر کرو میرے تمہارے پاس آئے تو فرمایا یہ ہمارے رسول ہیں یہ ہماری نوشن دلیل ہیں یہ نور ہیں اور یہ سراج منیر ہیں اور یہی رسول جب اللہ کی بارگاہ میں گیا تو فرمایا یہ میری بارگاہ میں آنے والا میرا بندہ ہے ایک مثال سے یہ بات سمجھاؤں دیکھو کوئی بہت بڑا بادشاہ ہو بڑے جاہو جلال والا بڑے مرتبے اور کمال والا بڑے عدل و انسان والا بڑا متقیب بڑا پرہیزگار تو وہ بادشاہ جب اپنی والدہ ماجدہ کی خدمت میں جائے تو بتاؤ کہ بادشاہ جب اپنی والدہ کے پاس جائے گا تو بیسیت ایک بیٹے کے جائے گا یا نہیں اپنی ماں کی خدمت میں جب جائے گا تو بیٹا بن کے جائے گا وہاں اپنا روب و جلال دکھانے یا اپنا دب دبا اور اختیارات استعمال کرنے نہیں جائے گا بلکہ نیاز مند بن کے سلام کرنے اور ماں سے دعائیں لینے جائے گا ماں دور سے دیکھے گی کہے گی سبان اللہ میرا بیٹا آ رہا ہے بادشاہ سر جکا کے سلام کرے گا ماں پست پر ہاتھ پھیرے گی اور دعائیں دے گی یہ بتائیے کہ وہی بادشاہ جب قوم کے پاس آئے گا تو کیا قوم کے پاس بھی بیسیت ایک بیٹے کے آئے گا یا قوم کے پاس بیسیت ایک بادشاہ کے آئے گا قوم کے پاس آئے گا تو بادشاہ کی حیثیت میں آئے گا بڑے غوب و جلال کے ساتھ آئے گا جب ماں کے پاس گیا تھا قیفیت اور تھی جب قوم کے پاس آئے گا تو قیفیت اور ہو اللہ 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 تو یہ بتائیے کہ جب بادشاہ قوم کے پاس آئے تو قوم بھی یہ کہنا شروع کر دے کہ بیٹا آ رہے ہے بیٹا تو بولو وہ قوم لائق اور محضب کہلائے گی بتتمیز کہلائے گی یا نہیں لوگ آئیں گے بڑی بتتمیز قوم ہے یہ اس میں کوئی سکو صبح نہیں کہ وہ بادشاہ بیٹا بھی ہے مگر بیٹا ہے ماں باپ کا قوم کا بادشاہ ہے بلا تشبیع و تمشیل نبی کریم علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں لیکن میرے تمہارے آقا و مولا ہیں رب کا حق ہے ان کو بندہ کہے میرا تمہارا حق ہے آقا و مولا کہے کیونکہ اللہ کے بندے ہیں میرے تمہارے آقا و مولا تو جب وہ اللہ کی بارگاہ میں گئے تو اللہ نے فرمایا دیکھو گئے یہ میری بارگاہ میں آنے والا میرا بندہ ہے تو میری بارگاہ میں تو آیا ہے آج جی کے ساتھ لیکن تمہارے پاس آیا ہے رسول بن کے تمہارے پاس آیا ہے نبی بن کے تمہارے پاس آیا ہے نور بن کے تمہارے پاس آیا ہے سراج منیر بن کے تو یاد رکھو اللہ کا حق ہے ان کو بندہ کہے میرا تمہارا حق ہے آقا و مولا کہے ایک بات اور بھی سنو بولو نبی کریم علیہ السلام اللہ کے محکوم ہیں یا نہیں اللہ کے محکوم ہیں یعنی ان پر اللہ حاکم ہے اور وہ اللہ کے محکوم ہیں اللہ کے تو محکوم ہیں لیکن میرے تمہارے کیا ہے حاکم اور حاکم بھی کیسے اللہ کا ارشاد فرماتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَقِّ مُوْقَا فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ اے محبوب تیرے رب کی قسم کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک اپنے معاملات میں تجھے اپنا حاکم نہ مانے تو رب کے تو ہے محکوم اور میرے تمہارے حاکم اسی طرح رب کے بندے میرے تمہارے آقا ہو مولا تو ہمیں دونوں طرف دیکھنا چاہیے دیکھو نا جب رب کی بارگاہ میں جاتے تھے تو آجزی کرتے تھے سجدے کرتے تھے روتے تھے گرگڑاتے تھے زاری کرتے تھے اور جب لوگوں کے سامنے آتے تھے تو انگلی کا اشارہ کر کے چاند کے دو ٹکڑے بھی کر دیتے تھے نا اور تکبیر نا اور سانا دوبے ہوئے سورت کو اشارے سے واپس کر دیتے تھے تو معلوم ہوا کہ رب کی بارگاہ میں آجز ہے اور مخلوقات کے سامنے قادر ہے ان کی آجزی بھی حق ان کی قدرت بھی حق رب کی بارگاہ میں آجز اور مخلوقات کے سامنے قادر تو چونکہ رب کی بارگاہ میں آجز ہوئے تھے اس واسطے اللہ نے فرمایا بے عبدہی کیوں کہ حضور آجزی کے ساتھ شان عبدیت کے ساتھ حاضر ہوئے تھے افسوس لوگوں نے حضور کی شان عبدیت کو نہ سمجھا تو انہوں نے لفظ بے عبدہی دیکھ کر یہ کہنا شروع کر دیا کہ وہ بھی بندے تھے اور ہم بھی بندے وہ برابری کئی دعوے شروع کر دیا کہ ہم بھی ان جیسے ہیں اور وہ ہمارے جیسے تھے وہ بھی بندے ہم بھی بندے بھئی یہ تو ٹھیک ہے کہ وہ اللہ کے بندے تھے لیکن میرے تمہارے جیسے نہیں تھے داکٹر اقبال مرہوم نہیں اس پر ایک بڑا پیارا شیر لکھا داکٹر اقبال فرماتے ہیں کہ عبدہو چیزے دیگر فرماتے ہیں عبد اور ہوتا ہے اور عبدو ہوں کوئی اور ہی چیز ہوتا ہے ہم ہیں عبد اور سرکار ہے عبدو ہوں کلمہ شریف میں کہا پرتوہ شادوانا محمد نہ عبدو ہوں اور رب نے کیا فرمایا سبحان اللہ دی آسرات عبد ہی تو حضور عبدو ہوں ہیں اور ہم ہیں عبد تو تو ڈاکٹر اقبال فرماتے ہیں عبد اور ہوتا ہے اور عبدو ہوں کوئی اور ہی چیز ہوتا ہے دونوں میں کتنا فرق ہے فرماتے ہیں اتنا فرق ہے کہ جو عبد ہے وہ اس انتظار میں ہے کہ اللہ راضی ہو جائے اور عبدو ہوں کی یہ شان ہے کہ اللہ چاہتا ہے میرا یہ بندہ راضی ہو جائے یعنی عبد وہ ہے جو اللہ کو راضی کرے اور عبدو ہوں وہ ہے جس کو اللہ راضی کرے تو میاں بندے تو ہم بھی ہیں اور بندے حضور بھی تھے مگر ہم اللہ کو راضی کرتے ہیں اللہ ان کو راضی کرتا تھا دونوں نے بے انتہا فروایا سبحان اللہ جی اسرابِ عبدِ ہی پاک ہے وہ جس نے سیر کرائی جو لے گیا اپنے بندے کو اب میں آپ کے یہ بتاتا ہوں کہ کیسے لے گیا کس شان سے لے گیا کیوں لے گیا کہاں تک لے گیا یہ تین چیزیں اختصار کے ساتھ آپ ادرات کی خدمت میں پیش کروں گا کتبِ حادیث کتبِ تفاصیر اور کتبِ سیر میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اس کا خلاصہ پیش کروں گا اور بعد مقامات پر حوالے بھی پیش کروں گا اللہ تعالیٰ نے جبریلِ امہین کو حکم دیا جبریل پہشت میں جاؤ وہاں سے ایک براک لے لو اور ستر ہزار فرشتہ ساتھ لے لو اور میرے محبوب کی بارگاہ میں پہنچو میرے محبوب کو میرا سلام و پیام دو اور براک پر سوار کر کے شان و شوقت سے لاؤ کیونکہ ہم ان کو سیر کرانا اور اپنی نشانیاں دکھانا چاہتے ہیں حکمِ الہی کی تعمیل کرتے ہوئے جبریلِ امین بحیست میں پہنچے ہیں بحیست میں چالی سہدار براک تھے ان میں ایک براک ایسا تھا جو رو رہا تھا جبریلِ امین اس رونے والے کے پاس پہنچے بھئی تُو کیوں روتا ہے تجھے کیا سجمہ پہنچا اس براک نے کہا اے اللہ کے مقرب فرشتے جب سے مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ ان براکوں میں سے ایک براک اللہ کے حبیب کی سواری کے لیے جائے گا میں اس وقت سے رو رہا ہوں اور رو رہا ہوں کہ اللہ کی بارگاہ میں التجاہ اور فریاد کر رہا ہوں کہ اے اللہ اپنے حبیب کی سواری کے لیے مجھے منتقب فرمالے اپنے حبیب کی سواری کا شرم مجھے عطا فرمالے رو رہا ہوں کہ شاید زاری قبول ہو جائے اور یہ شرم مجھے عطا ہوں اپنے حبیب کی سواری کا شرم مجھے عطا فرمالے رو رہا ہوں کہ شاید زاری قبول ہو جائے اور یہ شرم مجھے عطا ہو جائے جبریل کو بھی اس کی حالت پر ترس آیا اللہ کی بارگاہ میں ارز کیا مولا میں کس کو لے کے جاؤں گا ارشاد ہوا اسی کو لے جاؤ جو ہمارے حبیب کے استعاق میں رو رہا براب تو سبھی مشتہت تھے سبھی خوبصورت تھے مگر محبوب کی ملاقات کا اور محبوب کی سواری کا شرف اس کو حاصل ہوا جو محبوب کی ملاقات کے شوق میں روتا تھا معلوم ہوا اس کے دل میں حضور کی محبت تھی حضور کا عشق تھا اور جس کے دل میں محبت ہو جائے عشق ہو جائے پھر وہ محبوب کی ملاقات کو ترپتا ہے اور محبوب نہ ملے تو وہ روتا ہے اور پھر جو روتا ہے اس کا کام ہوتا ہے پنجابی جو بھی کہنے جیڑا رویا ہو دا کم ہویا تو میاں یہ رونا بڑی چیز ہے آپ جانتے ہیں بچہ ہوتا ہے نا چھوٹا سا بچہ وہ بھی جب تک کھیلتا رہے تو ماں دھوڑ نہیں دیتی جو ہی روتا ہے ماں سارے کام چھوڑ کر رکھتی ہے اور اس کو آ کر سینے سے لگا لیتی ہے اور دودھ دینا شروع کر دیتی ہے تو چار روز کا بچہ بھی جانتا ہے کہ میں روں گا تو میری ماں مجھے سینے سے لگا لے گی اور یاد رکھنا ہزار ماں باپ کو اپنی اولاد سے اتنی محبت نہیں جتنی رسول اللہ کو اپنے غلاموں اور اپنے محبوں سے محبت حضور علیہ السلام بھی اس کو سینے سے لگا لیتی ہے جو ظہر کی ملاقات کے شوق میں روتا ہے تو وہ برات منتخب ہو گیا جو حضور کے عشق میں محبت میں روتا تھا جبریل امین نے اس برات کو لیا ستر آدار فرشتہ ساتھ لیا حضور کی بارگاہ میں پہنچے نبی کریم علیہ السلام اس وقت حتیم شریف کے اندر جو خانے قبعے کا یہ ایک حصہ ہے لیتے ہوئے تھے جبریل امین نے حضور کو اللہ کا سلام و پیام پہنچایا اور سنو کیا کہا جبریل امین نے کہا یا محمدو اِنَّا رَبَّكَ لَيَشْتَاقُ الْاِيكَ اے محمد بے شکاب کا رب آپ کا مستعق ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ذرا اندادہ کرو جبریل امین کیا کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ آپ کا مشتاق ہے سبحان اللہ آلہ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ لے اس مقام پر جھوم اٹھے اور انہوں نے دو شیر فرمائے فرماتے ہیں تبارک اللہ حشان تیری تجھی کو زیبہ ہے بے نیادی تبارک اللہ حشان تیری تجھی کو زیبہ ہے بے نیادی کہیں تو وہ جوش لن ترانی اور کہیں تقاضے ویسال کے تھے موسیٰ علیہ السلام گھر سے نکلتے ہیں پیدل سفر کر کے تور پر پہنچتے ہیں وہاں جا کر سوال کرتے ہیں رب عرینی انظری لئیک اے میرے رحم مجھے اپنا دیدار دکھا میں تجھے دیکھوں حکم ہوتا ہے لن ترانی اے موسیٰ تُو ہرگز نہیں دیکھ سکتا حبیب کہیں جاتا نہیں جا کر سوال کرتا نہیں اللہ جبریل کو بیجتا ہے براغ دے کے بیجتا ہے ستر ہزار فرشتہ دے کے بیجتا ہے اور فرماتا ہے جبریل جو میرے حبیب سے کہہ دو کہ اے میرے حبیب قلیم میرے دیدار کا مستعق ہے اور محبوب میں تیرا مستعق ہے کہیں تو وہ جو سے لن ترانی اور کہیں تقاوے ویسال کے تھے یہی سما تھا کہ پیک رحمت خبر یہ لایا کہ چلیے حضرت تمہاری خاطر کو شادہ ہے وہ تمہاری خاطر کو شادہ ہے جو قلیم پر بند راستے تھے نبی پاکر ایسرا کو سلام اٹھے چشمہ زمزم پر تشریف لائے بوزو فرمایا جنت بھی جوڑے سے بے تھن کیے براہ کا حاضر کر دیا گیا جبریل نے رکا پکڑ لی میکائیل نے مہار تھام لی ستر ہزار فرشتہ براتی بن کے ارد گرد ہو گیا کونین کے دولہ سوار ہو گئے اندازہ کرو جس کی رکا پکڑ جبریل پکڑے تو سارے فرشتوں کا سردار ہے وہ رکا پکڑتا ہے اور جس کی رکا پکڑ جبریل پکڑے اس سوار کی عظمتوں کا کیا عالم ہوگا سبحان اللہ یہ نبی پاک علیہ السلام کی شام ہے وہ براک کیا تھا سنو اس براک کی شکل و صورت کا یہ عالم تھا کہ وہ ایک نورانی جانور تھا جو گدے سے کچھ بڑا تھا اور خچر سے کچھ چھوٹا تھا اس کا مو ایسا تھا جیسا انسانوں کا ہوتا ہے اور باقی وجود ایسا تھا جیسے گھوڑے کا ہوتا ہے پیر اس کے ایسے تھے جیسے گائے کے ہوتے ہیں اور اس کے دونوں پہلوں پر دو پر تھے وہ اڑتا تھا اور اس کی رفتار کتنی تھی نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتی ہے کہ جہاں اس کی نظر کی انتہا ہوتی تھی وہاں اس کا پہلا قدم ہوتا تھا یوں کہو کہ رب نے ایک نورانی تیارہ بھیجا رب نے راکت بھیجا راکت اسی واسطے اس کا نام ہے برانک جس کا مادہ ہے برک اور برک کہتے ہیں بجلی کو یہ انسانوں کی ایجاد کی ہوئی بجلی جو ہے اس کی رفتار ایک لاکھ چھاسی ہزار میل فی سیکن ہے یہ بجلی ایک سیکنڈ میں منٹ کا ساٹھوں ایسا سیکنڈ میں ایک لاکھ چھاسی ہزار میل کا فاصلہ تیہ کرتی ہے تو اندازہ کرو کہ جس کو رب نے بھیجا تھا وہ براغ تھا تو پھر اس کی رفتار کا کیا عالم ہوگا اگر امریکہ اور روس والوں کے بنائے ہوئے راکت چند منٹوں میں ساری دنیا کا چکر لگا سکتے ہیں تو رب کے پیدا کیے ہوئے اور بھیجے ہوئے براغ کی رفتار کا کیا عالم ہوگا حضور اس پر سوار ہوگا حضور اس پر سوار ہوگا جبریل نے رکا پکڑ لی میتہ عیل نے مہار کھام لی ستر ہلار فرشتہ براتی بن کے ارد گرد ہو گیا حضور علیہ السلام کا انہین کا دولہ بن کے سوار ہوگا سوار بھی نور سواری بھی نوری اور باراتی بھی نوری یہ نورانی بارات مسجد الحرام یعنی مکہ مکرمہ سے مسجد الاقصہ کی طرف چلے نومیاں آن کی آن میں پہلا آسمان آگیا آن کی آن میں پہلا آسمان آگیا آن کی آن میں مسجد اقصہ میں پہنچ دیان دوسری طرف چلے جائے تو بھر بھر دیان کی ساری بات آن کی آن میں مسجد اقصہ آگئے راستے میں کیا ہوا راستے کی ایک بات سنو اور سن کر اس پر یقین کرو اور اس پر ایمان رکھو صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے نصائی میں بھی موجود ہے سیاستہ کی صحیح حدیث ہے حضور علیہ السلام ارشاد فرماتی ہے مگر تو بے قبر موسیٰ فرمایا ہم مسجد اقصہ جاتے جاتے موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرے راستے میں ان کی قبر آئی تو حضور حرماتے ہیں ہم ان کی قبر پر سے گزرے فائدہ وقائم یسلی فی قبر ہی حضور نے ارشاد فرمایا ہم نے دیکھا کہ موسیٰ اس وقت اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پر رہے تھے لو میرے بزرگو اور دوستو ذرا گوھر کرو خیال کرو کہ نبی کریم علیہ السلام نے سارے رستے کی تفصیل بیان نہیں کی کہ ہم کہاں کہاں سے گزرے رستے میں کیا کیا کچھ آیا ہم نے کیا کیا دیکھا ہو اس کو خاص طور پر بیان کیا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی قبر پر سے گزرے تو وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پر رہے اس کو جو خاص طور پر حضور نے بیان فرمایا تو اس کے بیان فرمانے میں حکمتیں ہیں یا نہیں ہیں ہیں ان میں سے دو حکمتیں میں آپ کی خدمت میں ارز کرتا ہوا آگے بڑھتا ہوں ایک حکمت یہ تھی نبی کریم علیہ السلام نے اپنی امت کو یہ بتانا تھا اپنے غلاموں کو یہ بتانا تھا اے میری امت اے میری غلاموں وہ موسیٰ جو میری ولادت سے تقریباً دو ہزار سال پہلے انتقال کر چکا ہے آج بھی اپنی قبر میں کرے ہو کر نماز پرتا ہے تو اس سے تم خود ہی اندازہ کر لینا کہ جب کلیم اللہ کی یہ شان ہے تو حبیب اللہ کی کیا شان ہے اور یاد رکھو یہ موسیٰ علیہ السلام کی خصوصیت نہیں سارے نبی زندہ ہے اور اپنی اپنی قبروں میں نمازیں پرتے ہیں چنانچہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا فرمایا سارے نبی زندہ ہے اور اپنی اپنی قبروں میں نمازیں بھی پرتے ہیں ایک عدیس میں ارشاد فرمایا یرزقونا ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے کھاتے پیتے بھی ہیں تو حضور نے اپنی امت کو یہ بتانا تھا کہ یہ عقیدہ رکھو کہ اللہ کے نبی زندہ ہوتے ہیں اور اپنی اپنی قبروں میں نمازیں بھی پرتے ہیں ایک عقمت تو یہ تھی یہاں میں چاہتا ہوں ایک دو باتیں اور بھی عز کرتا پھر دوسری عقمت بیان کرتا دیکھو عقیدہ جو ہوتا ہے نا عقیدہ وہ قرآن حدیث کی خبر سے بنتا ہے عقیدہ قرآن اور حدیث سے بنتا ہے کیونکہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لائے جو کچھ وہ فرمائیں گے اس پر ہمارا ایمان اور عقیدہ عقیدہ کسی مولوی کے قول سے کسی پیر کے قول سے کسی مجتحد کے قول سے یا کسی امام کے قول سے نہیں بنتا اور اگر کسی امام کا یا پیر کا یا مولوی کا قول اللہ رسول کے قول کے خلاف ہو تو وہ ہرگز قابل قبول نہیں ہے تو عقیدہ بنتا ہے قرآن اور حدیث سے چاہے وہ میری تمہاری سمجھ میں آئے یا نہ آئے ٹھیک بات ہے یا نہیں مثلا ہم عقیدہ رکھتے ہیں فرشتوں پر حالانکہ وہ ہمیں نظر نہیں آتے ہیں ہمیں نظر نہیں آتے ہیں لیکن ہم مانتے ہیں ہم نے پہلے نبیوں کو نہیں دیکھا مگر ہم مانتے ہیں ہم نے پہلی کتابوں کو نہیں دیکھا ہم مانتے ہیں جنت اور دوزک کو نہیں دیکھا قیامت کو نہیں دیکھا مگر ہم ایمان رکھتے ہیں کیونکہ اللہ اور اللہ کے رسول نے ان چیزوں کی قبر دی قرآن حدیث سے یہ چیزیں ثابت تو اسی طرح میں ایک بات کرنے لگا ہوں اس کو سننا اور پھر اس کے مطابق عقیدہ رکھنا اللہ تعالیٰ ارشاد فرمتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُو فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاك جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جاتے ہیں شہید ہو جاتے ہیں اللہ فرماتا ہے ان کو مردہ نہ کہو یا اللہ پھر وہ کیا ہے اللہ فرماتا ہے بَلْا اَحْيَاُنْ بلکہ وہ زندہ ہے وَلَا كِلَّا تَشُعُرُونَ لیکن تمہیں شعور نہیں اس آیت سے ثابت ہوا کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں ان کو مردہ نہیں کہنا چاہیے وہ زندہ ہے لیکن اللہ فرماتا ہے ان کی زندگی تمہارے شعور سے تمہارے ادراک سے بہت بلانتا ہے تم سمجھ نہیں سکتا ہے وہ سکتا تھا کہ کوئی زبان سے تو ان کو مردہ نہ کہتا مگر دل میں مردہ ہی سمجھتا تھا تو اللہ نے ایک آئے دور اتاعتا ہے اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَحْسَ بَنَّا لَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتَا جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جاتے ہیں شہید ہو جاتے ہیں ان کو مردہ گمان بھی نہ کرنا پہلی آیت میں فرمایا تھا وَلَا تَقُولُوا زبان سے مردہ نہ کہنا اس میں فرمایا بَلَا تَحْسَ بَنَّا ارے زبان پر لانا تو درکنار کبھی دل میں خیال بھی نہ لانا دل میں گمان بھی نہ کرنا کہ وہ مردہ ہے اچھا تو پھر مولا اکریم وہ کیا ہے بَلْا اَحْيَانُ اللہ فرماتا ہے بلکہ وہ زندہ ہے اِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ اپنے رب کے نزدیک رزق بھی دیے جاتے ہیں کھاتے بھی دیے ہیں فَرَحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ اور اللہ نے اپنے فضل و کرم سے جو درجہ مرتبہ ان کو دیا ہے اس پر وہ بڑے خوش بھی ہوتی ہیں قرآن کریم کی ان دو آیتوں سے ثابت ہوا کہ شہدہ زندہ ہیں کھاتے بیتے بھی ہیں اور اللہ نے ان کو وہ درجہ مرتبہ دیا ہے کہ وہ بڑے خوش بھی ہیں تو بولو جو ان کو زبان سے مردہ کہے یا دل سے مردہ سمجھے وہ قرآن کا منکر ہے یا نہیں وہ قرآن کا منکر ہے جو قرآن پر ایمان رکھنے والا ہے وہ زبان سے بھی ان کو زندہ کہے گا اور دل سے بھی ان کو زندہ سمجھے اب بتاؤ کہ شہدہ جب شہید ہوئے تو بوقت شہادت ان کی روح نکلی یا نہیں نکلی جب میدان جنگ میں شہدہ شہید ہوئے تو بوقت شہادت ان کی روح قبض ہوئی یا نہیں ہوئی ہوئی ان کو قبروں میں دفن بھی کیا گیا یا نہیں ان کو اپنی قبروں میں آرام کرتے ہوئے سیکڑوں برس بھی ہو گئے یا نہیں ہو گئے لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ حکم قیامت تک کے مسلمانوں کے واسطے ہے کہ خبردار ان کو مردہ گمان بھی نہ کرتا ہے تو معلوم ہوا کہ جسم سے روح کا نکلنا یا جسم کا قبر میں چلے جانا یہ مردہ ہونے کی دلیل نہیں شہدہ کے جسموں سے روحیں بھی نکلیں ان کے اجسام قبروں میں بھی گئے مگر اللہ فرماتے ہیں ان کو مردہ گمان بھی نہ کرو تو جسم سے روح کا نکلنا یا جسم کا قبر میں چلے جانا یہ مردہ ہونے کی دلیل نہیں اور اہل سنت و جماعت کا مذہب یہ ہے کہ انبیاء کی حیات شہدہ کی حیات سے بھی افضل و عالی ہے تو میرے دوستوں جب شہیدوں کے بارے بھی اللہ فرماتا ہے کہ خبردار ان کو مردہ گمان بھی نہ کرنا تو جن کی حیات شہیدوں کی حیات سے بھی افضل و عالی ہے ان کو مردہ کس طرح گمان کیا جا سکتا ہے لہذا اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء زندہ بولو سرے انبیاء زندہ اور ہمارے نبی پاک تو پھر انبیاء کے بھی سردار ہیں آپ کی زندگی سب سے افضل اور سب سے عالی ہے یہ ہے عقیدہ اہل سنت کا اور آج کل بعض لوگ جو اپنے آپ کو سننی کہتے ہیں ہنفی بھی کہتے ہیں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور ایات النبی نہیں ہے وہ ایات النبی نہیں مانتے اور کہتے ہیں اپنے آپ کو سننی ہنفی تو وہ سننی ہنفی نہیں ہے سننی ہنفی نہیں ہے لیکن وہ سننی ہنفی بن کر سننیوں کو بہکاتے ہیں اور ہنفیوں کو گمراہ کرتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ نہیں کہ بٹیر باز جو ہوتا ہے نا وہ جب بٹیرے کو فسانا چاہتا ہے تو بٹیرے جیسی آواز نکالتا ہے اگر بٹیرے جیسی آواز نہ نکال لے تو بٹیرہ فستا نہیں اسی طرح یہ بھی سنی بن کے سنیوں کو بہکاتے ہیں کیونکہ جب تک اپنے آپ کو سنی انفی نہ کہیں سنی انفی ان کے بہکانے میں کیسے آئیں سیدھے لوگ ہوتے ہیں بچارے ان کو علم ہوتا نہیں وہ سمجھتے ہیں یہ سنی ہے یہ انفی ہے اس کی باتوں میں آ کر اپنا عقیدہ اور اپنا ایمان خراب کر لیتی لیکن یہ ایسے سنی انفی ہیں جیسے وہ آٹا جس میں سے سوجی میدہ نکل گیا ہو سوجی بھی نکل گیا ہو میدہ بھی نکل گیا ہو تو پیچھے وہ ایسا ہی رہ جاتا ہے جس میں اصل جوہر کوئی نہیں ہوتا یہ آپ جانتے ہیں نا پنجاب میں ایک گھر ہوتا ہے رس کاٹ یہ چکھاندہ ساری کھڑ لینے میں اور باقی جڑا اندھا وہ گھر بنا دیا یہ ایسے سنی ہے بغیر ایمان کے سنی سنیت کے بغیر سنی انفیت کے بغیر انفی یعنی انفیت اور سنیت کا جوہر ان میں نہیں ہے بیسے کہلاتے ہیں سنی تو ایسے سنیوں کے چکر میں نہ آنا صحیح عقیدہ جو سنی ہیں ان کا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء زندہ ہے اور ہمارے نبی پاک تو انبیاء کے بھی سردار ہیں چنانچہ سنیوں کے امام اعلیٰ حضرت فاضل عبریل وی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ واللہ کے معنی ہے خدا کی قسم عقیدہ ہو تو ایسا تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے یا رسول اللہ آپ خدا کی قسم زندہ ہے خدا کی قسم زندہ ہے صرف ہماری نگاہوں سے پردہ فرما گئے ہماری نگاہوں سے پردہ فرما گئے حقیقت میں آپ زندہ ہے تو نبی کریم نے جو فرمایا نا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرے تو ہم نے دیکھا کہ وہ اپنی قبر میں کھرے ہو کر نماز پر رہے تھے اس کے بیان کرنے کی ایک حقمت یہ تھی کہ عمت کو یہ پتہ چل جائے اور عمت یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کے نبی زندہ ہوتے ہیں اور اپنی اپنی قبروں میں نمازیں بھی پرتے ہیں اور دوسری حقمت کیا تھی دوسری حقمت یہ تھی حضور نے اپنی عمت کو یہ بتانا تھا نماز ایسی اہم اور ایسی مطلوب چیز ہے کہ اللہ کے نبی قبروں میں جا کر بھی نماز کو نہیں چھوڑتے حضور نے اپنی عمت کو بتانا تھا کہ دیکھو اہل اللہ کو نماز کس قدر مطلوب ہے اور کس قدر مرغوب ہے کہ اللہ کے پیارے قبروں میں جا کر بھی نماز نہیں چھوڑتے عمت کو نماز کی اہمیت کا پتہ چل جائے کہ اللہ کے نبی تو قبروں میں جا کر بھی نہیں چھوڑتے اور تم نے قبروں کے اندر جانے سے پہلے ہی اگر چھوڑ دیا تو کس قدر افسوس کی بات ہے تاکہ نماز کی اہمیت ظاہر ہو جائے اور امت نماز کی پابند رہے دوسری حقمت یہ تھی تو خیر یہ مسئلہ تو وہاں کرنا چاہیے جہاں لوگ نماز نہ پڑھتے یہاں تو ماشاء اللہ سارے ہی پڑھتے ہوں گے یہاں تو سارے پڑھتے ہی ہوں گے ہاں اس لیے یہاں میں اس مسئلے کو زیادہ بیان نہیں کرتا کیوں گے آگے بھی یہ مسئلہ آ رہا ہے نماز کا تین جگہوں پر یہ نماز کا مسئلہ آئے گا تو وہاں میں ذرا زور دوں گا کیونکہ ابھی زور دینا شروع کر دیا تو لوگ اٹھ گئی نہ نہ چل پڑے گے مولی صاحب آگئے اپنے آئے پا رہے ہیں ہاں وہ اکارے کے قریب ایک گاؤں ہے جو اکارے کے قریب ظلہ صاحب وال میں جو دیہات ہیں ان کو کہتے ہیں چک چک نمبر انیس چک نمبر بیس دیہات کو چک کہتے ہیں تو میں ایک چک میں تقریر کے لیے گیا تو اثر کا تائم تھا تو ایسے کہا کہ چلو بھی ذرا باہر تہل آئیں لہل آتے ہوئے کھیت پہ دیکھیں گے اور ذرا گھوم آئیں گے تو ہم چل پڑے تو ہمارے آگے اتفاق سے وہ تین چار آدمی جن کو جنگلی کہتے ہیں جانگلی وہ دیہاتی جا رہے تھے وہ ایک دوسرے کو کہتا ہے سنے آئیں آج مولوی آیا ہے میں کہے سنے آئیں آئے پھر جانا ہی ہے انہیں آکھیں ہوئے ہوئے کہنے نماز پڑے اور انہیں کی کہنے انہیں آکھیں کی جا رہے ہیں انہیں ہوئی تک کہنے ہیں پھر نماز پڑے تو وہ آپ پر پرسی کوئی نہیں جانتا کی بھیدہ تو مطلب ہے سارے جانتے ہیں کہ مولوی آخر لے دے کے نماز پر آ جاتی تو بھئی اگر میں نے ابھی نماز کے مسئلے پر زور دے دیا تو کئی لوگ اٹھ کر جانے نہ ہشروع ہو جائیں نماز کا مسئلہ آئے گا دو تین جگہوں پر تو میرے دوستو بزرگو نبی پاک علیہ السلام ارشاق فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی قبر پر سے گزرے تو ہم نے دیکھا کہ موسیٰ اپنی قبر میں کھرے ہو کر نماز پڑھ رہے لو بھئی سنو حضور ان کو نماز پڑھتا ہوا چھوڑ گئے اور مسجد اقصہ میں گئے وہاں جا کر کیا دیکھا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی وہاں موجود اور ان میں موسیٰ علیہ السلام بھی موجود لو ایک اور مسئلہ آگئے سوچو کہ نبی کریم علیہ السلام تو گئے براک پر موسیٰ علیہ السلام کونسی سواری پر پہلے ہی پہنچ گئے اور وہ جو قبر میں نماز پڑھ رہے تھے کھڑے ہو کر اس نماز کو پورا کر کے گئے یا توڑ کر ہی پجھٹھے سوچو کہ نماز کو پورا کر کے گئے یا توڑ کر ہی بھاگ نکلے اور پھر قبر سے نکلے کیسے اور جب مسجد اقصہ میں تھے اس وقت اپنی قبر میں بھی تھے یا نہیں تھے اور اسی طرح دوسرے نبیوں کے متعلق سوچو کہ جو نبی انتقال کر چکے ہیں وہ اپنی اپنی قبروں میں دفن ہو گئے وہ بھی سب مسجد اقصہ میں تھے تو بولو وہ اپنی قبروں سے نکلے کیسے مسجد اقصہ میں آئے کیسے اور جب مسجد اقصہ میں تھے اس وقت وہ اپنی قبروں میں بھی تھے یا نہیں تھے تو اس کے متعلق میں عرض کروں میرے بزرگو اور دوستو یاد رکھو نبی کا یہ موجزہ ہے اور ولی کی کرامت ہے کہ وہ ایک ہی وقت میں بے شمار مقامات میں موجود ہونا چاہے تو ہو سکتے یہ روحانیت کے کرش میں ایک ہی وقت میں بہت سے مقامات میں موجود ہونا چاہے تو ہو سکتے ہیں یہ نبی کا موجزہ ہے اور ولی کی کرامت ہے اور آگے چل کر آپ سنیں گے کہ حضور ان کو مسجد اقصہ میں چھوڑ کر جب آگے گئے آسمانوں میں تو یہ آگے بھی موجود اور آج کل اس مسئلے کو سمجھنا کافی آسان ہو گیا ہے یہ ٹیلی ویزن کا سسٹم آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے ایک بندہ ٹیلی ویزن اسٹیشن پر بیٹھ کے بولتا ہے آپ ہزار ہاں مقامات پر اس کو دیکھتے ہیں یا نہیں تو جب مادیت کا یہ عالم ہے تو روحانیت کا کیا عالم ہے روحانیات کا عالم مادیات سے بہت بلند ہے تو اللہ والے ایک ہی وقت میں ہزار ہاں مقامات میں موجود ہونا چاہے تو ہو سکتے تو جو لوگ ان چیزوں کا انکار کرتے ہیں وہ اصل میں روحانیت کو نہیں سمجھتے روحانیت سے کورے ہو گئے ہوئے ان کو روحانیت کے مقامات کا پتہ نہیں روحانیت آئے کے تھو زبان پاک نہیں نگاہیں پاک نہیں خیالات درست نہیں روزی علال کی نہیں کسی کی روزی علال کی نہیں سم میں ملاوت ہے کسی میں روپے میں دو انے ملاوت کسی میں چار انے کسی میں چھ انے کسی میں دا سانے کسی میں بارہ انے روزی حلال نہیں ہے نگاہیں پاک نہیں خیالات پر کنٹرول نہیں ہے دن را جھوٹ بولتی ہیں گیبتیں کرتی ہیں تو یہ مسئلے سمجھ میں کیسے آئیں یہ مسئلے اہل اللہ کے سمجھنے کے ہیں جو اہل روحانیت ہے تو جو لوگ انکار کرتے ہیں نا سمجھو وہ روحانیت سے کورے ہیں کورے ہیں میرے بزرگو اور دوستو نبی کریم علیہ السلام مسجد اقصہ میں پہنچے تو وہاں سارے نبی موجود اس سارے نبی کیوں موجود ہے حضور کے استقبال کے لئے دیکھو ہماری حکومت کسی مسلمان بادشاہ کو دعوت دے جو دوست بادشاہ ہو پاکستان کا دوستو خیر خواہ ہو تو اس کو دعوت دیں کہ آپ ہمارے پاکستان میں آؤ سیر کے لئے تفریح کے لئے دوست بھی ہو ہمیں خوشی بھی ہوگی تو وہ بادشاہ ہوائی جہاد پر بیٹھ کے اپنے ملک سے چلے اور کراچی کے ائرپورٹ پر آ کر اترے تو بولو اس کے استقبال کے لئے بوزراء، عمراء، روحساء، گورنر، شورنر سب جائیں گے یا نہیں جائیں گے اس کا استقبال کریں گے سلامی پیش کریں گے بلا تشبیح تمثیل بات سمجھنے سمجھانے کے لئے ہوتی ہے اللہ نے اپنے حبیب کو دعوت دے کے بلایا شان و شوقت سے بلایا اپنی طرف سے نورانی تیارہ بیجا ستر ازار فرشتے بھیجے اور محبوب کا نورانی تیارہ مسجد حرام سے اڑھ کر مسجد اقصہ میں اترنا تھا تو اللہ نے سارے نبیوں کو وہاں جمع کر دیا اے تمام نبیوں مسجد اقصہ میں جمع ہو کر میرے حبیب کا استقبال کرو نرائے تکبیر اللہ سارے استقبال کرو اور سب کے سب میرے حبیب کی بارگاہ میں سلامی پیش کرو لو بھئی دیکھو اب سلامی پیش ہونے لگے جو ہی نبی پاک علیہ السلام محجد اقصہ میں گئے تمام انبیاء نے سفیں باندھ لیں حضور بھی پہلی سام میں جا کر کھڑے ہو گئے سفیں بندی ہوئی ہیں حضور پہلی سام میں کھڑے ہیں سارے نبیوں کے ساتھ لیکن امامت کا مسلحہ بھی خالی ہے آج پتا چلے گا کہ ان نبیوں کا امام کون بنتا ہے آج پتا چلے گا یہ سارے نبی کس کے مقتدی بنتی ہیں آج تو خلیل اللہ بھی موجود ہے کلیم اللہ بھی موجود ہے آج پتا چلے گا جبریل امیر نے نبی کریم علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کے آگے کر دیا اور کہا یا رسول اللہ امام الانبیاء آپ ہیں سید الانبیاء آپ ہیں میرے تمہارے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امام بن کے آگے کھڑے ہو گئے اور سارے نبی مقتدی بن کے پیچھے کھڑے ہو گئے کسی کہنے والے نے بڑا پیارا شیر کہا اقسام جماعت نبیوں کی دیکھی تو فرشتے بول اٹھے اقسام جماعت نبیوں کی دیکھی تو فرشتے بول اٹھے کیا خوب جماعت ہوتی ہے کیا خوب امامت ہوتی ہے فرشتے کہہ رہے تھے جماعت کتنی بہتر ہے سارے ہی نبی اور بعد فرشتے کہہ رہے تھے کہ امام دیکھو کتنا بہتر ہے ارے بھئی ایسے امام کی جماعت بھی ایسی ہونی چاہیے اور ایسی جماعت کا امام بھی ایسا ہی ہونا چاہیے سارے نبیوں نے حضور کی اقتداء کی سب نے مسجد اقصہ میں تسلیم کیا کہ ہم مقتدی ہیں یہ ہمارا امام ہے تو نبی پاک امام الامبیاء سید الامبیاء یہاں اشارتاً ایک مسئلہ ارز کروں بولو امام کس کو بنایا جاتا ہے شریعت کا حکم کیا ہے کہ امام کس کو بنایا جائے جو افضل اور بہتر شریعت کا حکم یہ ہے کہ امام اس کو بنایا جائے جو افضل اور بہتر کیوں میں ٹھیک ہے یا نہیں امام کس کو بنایا جاتا ہے جو افضل اور بہتر تو انبیاء کرام علیہ السلام کے اجتماع میں حضور سب میں افضل تھے بہتر تھے تو جبریل نے حضور کو امام بنایا تو یہ بتاؤ کہ جن دنوں میں نبی کریم علیہ السلام بیمار تھے بیماری برکت حاصل کرنے دامن اقدس کو چھونے آئی ہوئی تھی اور حضور مسجد میں تشریف نہیں لائے تھے تو صحابہ نے ارز کیا تھا یا رسول اللہ آپ تو تشریف نہیں لائے تو آپ کس کے لئے حکم دیتے ہیں کہ وہ ہمارا امام بنے آپ کس کو ہمارا امام بناتے ہیں کون ہمارا امام بنے اور کون جماعت کرائے کون امام اکی فرائض انجام دے تو پھر بتاؤ ہمارے نبی کریم علیہ السلام نے کس کا نام لیا تھا بولو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ ان کا نام لیا تھا انہوں نے نماز پڑھائی حضور نے ان کو امام بنایا کہ کہ اس دماء میں نبی پاک سب سے افضل تھے جبریل نے نبی پاک کو امام بنایا اور صحابہ کے اس دماء میں صدیق اکبر سب سے افضل تھے نبی پاک نے ان کو امام بنایا اللہ رضی اللہ رسول اللہ معلوم ہوا کہ نبی پاک علیہ صلی اللہ امام الانبیاء ہے اور صدیق اکبر امام السحابہ ہے تو ہمارا اے لیس سنت کا عقیدہ کیا ہے حضور نبی کریم کے بعد سارے سحابہ میں ساری امت میں سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق ان کے بعد حضرت عمر فاروق ہے ان کے بعد حضرت عثمان غنی ہے ان کے بعد حضرت علی شیر خدا ہے رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین یہ ہمارا اہل سنت کا عقیدہ ہے میرے بزرگ اور دوست مسجد اکسا میں جماعت ہو گئی جماعت کے بعد نبیوں کا جلسہ ہوا اس جلسے میں جو جو اللہ تعالی کا ان پر عام و اکرام تھا وہ انہوں نے تحدیث نعمت کے طور پر بیان کیا مثلا حضرت عدم علیہ السلام نے کہا سب تعریف اس اللہ کے لئے ہے جس نے مجھے اپنا خلیفہ بنایا مجھے فرشتوں سے سجدہ کروائے مجھے تمام چیزوں کے نام اور حقائق سکھائے ابراہیم علیہ السلام نے کہا سب تعریف اس اللہ کے لئے جس نے مجھے اپنا خلیل بنایا مجھ پر آگ کو گلزار کیا مجھے اسماعیل اور عیسیٰ عطا فرمائے جو جو اللہ نے ان کو درجہ مرتبے دیئے تھے انہوں نے ان کو بیان کیا سب کے آخر میں میرے تمہارے آقا و مولا سید الانبیاء حبیب کبریاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد ربائے حضور نے فرمایا سب تعریف اس اللہ کے لئے ہے جس نے مجھے ساری کائنات کا رسول بنایا یہ حضور کی خصوصیت پہلے نبی خاص خاص قوموں کے رسول بن کر آئے حضور ساری کائنات کے رسول بن آپ نے فرمایا اللہ تعالی نے مجھے رحمت اللہ عالمین بنایا ہے یہ بھی حضور کی خصوصیت بلا شبہ سارے نبی اللہ کی رحمت ہے مگر رحمت ہونا اور بات ہے اور رحمت اللہ عالمین ہونا اور بات وہ رحمت ہے مگر ساری کائنات کے لئے رحمت حضور علیہ سلام حضور نے فرمایا اللہ تعالی نے مجھے اول و آخر بنایا خلقت میں اول بیست میں آخر مجھ پر نبوت ختم کی اور مجھے اپنا حبیب بنایا مجھ پر کامل اکمل کتاب قرآن اتارا حضور نے جب اپنے خصائص اور فضائل بیان کیے تو ان کو سن کر حضرت ابراہیم خلیل اٹھے اور اٹھ کر کہا اے گروہ انبیاء تم نے بھی اپنے اپنے فضائل بیان کیے لیکن جو درجہ مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ سلم کا ہے وہ کسی کا نہیں یہ سم افسر سم اعلی اور سم بالی تو میراج کی رات ایک لاکھ چوبی سلار پیغمبر کے اجتماع میں نبی پاک کی عظمت و شان کے دنک بجے حضور کی فضیلت کے دنک بجے سارے نبیوں نے تسلیم کیا کہ یہ ہمارا امام ہم اس کے مقتدی یہ ہم سم افضل اور اعلیٰ تو میراج کی رات مسجد اقصہ میں حضور کی فضیلت و شان کے دنک بجے تھے آئیے ہم میراج کے ذکر میں اس اجتماع میں حضور کی فضیلت و شان کے دنک بجائیں تو آپ سب حضرات میرے ساتھ مل کر ناد شریف کا پہلا شیر پڑھتے رہیں چند منت حضور علیہ صلی اللہ کی عظمت و شان کے دنک بجاتے جیسا کہ حضرت امام اہل سنت فاضل بریل و رحمت اللہ نے بجائے فرماتے ہیں سب سے اولا اولا ہمارا نبی سب سے اولا اولا ہمارا نبی دیکھو معلوم ہوتا بھی روٹیاں زیادہ کھاؤ کیونکہ بندہ بہت رجی آگے آگے نکل دی پیٹ بڑا ہوا ہو نا تو آگے کم نکل بوکھے آدمی کی آواز بڑی تیز ہوتی تو آپ لوگوں کی آواز نہیں نکل رہی کہ روٹیاں بہت ہی نہیں کھا لی میاں در آواز نکال لو جوم جوم کے پڑھو پتا جلے حضور کے عاشق حضور کے محب بیٹھے ہوئے یہ حضور کی سنا خانی ہے کوئی شرم کی بات نہیں ہے یہ تو عبادت ہے یہ روحانی گزا ہے سب سے اولاؤ آلا ہاما سب سے اولاؤ آلا ہاما سب سے باناؤ بانا ہاما صلی اللہ علیہ وسلم سب سے باناؤ بانا ہاما سب سے اولاؤ آلا ہاما فرما دے ہیں اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں آلم کا دولہ ہمارا نبی دونوں آلم کا دولہ ہمارا سب سے اولاؤ آلا ہمارا سب سے بالاؤ 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 ہمارا خلق سے اولیاء اولیاء سے رسل عام خلق سے اولیاء افسد اور اولیاء سے رسل افسد خلق سے اولیاء اولیاء سے رسل اور رسول رسول سے آلا ہمار اور رسول سے آلا ہمار سب سے اولاء آلا ہمار اور ملک کونین میں ام بی یا تاج دار دو جہانوں میں نبی تاج ملک کونین میں ام بی یا تاج دار اور تاج دار رو کا ہمار نبی تاج دار رو کا ہمار کونین میں ام بی یا تاج دار اور تاج دار دار کا ہمار نبی تاج دار کا ہمار سب سے اولاء آلا ہمار اور کرنوں بدلی رسول کی ہوتی رہی ایک نبی کے بعد دوسرا دوسرے کے بعد تیسرا تیسرے کے بعد چوتھا جب دوسرا نبی آتا تھا لوگ اس کا کلمہ پڑھنے لگ جاتے جب تیسرا تھا اس کا کلمہ پڑھنے لگ جاتے آدم علیہ السلام کے زمانے میں کلمہ تھا لا الہ اللہ آدم صفی اللہ نوح علیہ السلام آگئے تو لوگوں نے پڑھنا شروع کیا لا اللہ 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 نوح نجی اللہ سب سے اولا اولا ہمہ اور کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمہ سب سے اولا اولا ہمہ سب سے بالا اولا ہمہ اور شیئر سنوئے جس کو شایعہ ہے عرش خدا پر جلوس جس کو شایعہ ہے عرش خدا پر جلوس اے وہ سلطان والا ہمارا نبی اے وہ سلطان والا ہمہ سب سے اولا اور آلہ ہمہ اور سارے اونچوں سے اونچا سمجھئے جسے درجے اور مرتبے کے لحاظ سے حضور ساری مخلوق سے اونچے اور اللہ تعالیٰ نے ظاہری طور پر بھی اتنا اونچا کیا اتنا اونچا کیا کہ حضور میں رات کی رات ارش کے اوپر پہج اس وقت ساتوں زمین نیچے تھی ساتوں زمین میں رہنے والی مخلوق نیچے ساتوں آسمان نیچے ساتوں آسمان میں رہنے والی نوری مخلوق نیچے بیت اللہ نیچے بیت المقدس نیچے فرشتوں کا کعبہ بیت المامور نیچے صدرات المنتحا نیچے جنت قدم اونچے اللہ نے دکھا دیا کہ میرے حبیب میں نے اپنی کل کائنات کو تیرے قدموں کے نیچے کر دیا ہے اور تیرے قدموں کو ساری مخلوقات کے سر کا تاج بنا دیا سارے اونچوں سے اونچا سمجھ یہ جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمار ہے اس اونچے سے سب سے اولا اولا ہمار سب سے والا اولا ہمار اور فرماتے ہیں جس کی دو بوند ہیں کو سرو سلسبیل جس کی دو بوند ہیں کو سرو سلسبیل ہے وہ رحمت کا دری یا ہمارا ہمارا نبی ہے وہ رحمت کا گریہ ہمارا نبی سب سے اولا آنا ہمارا نبی اور شیر سنو کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے میاں دعوے تو لوگ کرتے ہم دیں گے مگر دینے کے لیے مو چاہیے کون دیتا ہے جیرے لوگوں کو منگ دے انہیں کی دینے سوچو اور جیرے آپ پہ منگ دینے انہیں کی دینے کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سر چاہا ماں سب سے اولا اور آلہ ماں اور غمزدوں کو رضا مجدہ دیجے کے ہے غمزدوں کو رضا مجدہ دیجے کے ہے بے قسوں کا سہارا ماں سب سے اولا اور آلہ ماں سب سے بالا اور بالا ماں تو مسلمان اللہ کا لاکھ لاکھ شکر کرو جس نے اس نبی کی امت میں ہمیں پیدا دی جو سارے نبیوں کے سردار کتابیں پڑھ کر دیکھو اللہ تو نے نبی بنایا یہ تیرا احسان ہے لیکن اے اللہ اگر تو اپنے حبیب کی امت میں پیدا کرتا تو ہم اس سے زیادہ فخر کرتے تو اللہ کا کتنا فضل ہے کتنا احسان ہے کہ اس نے مہد اپنے فضل و کرم سے ہمیں حضور سید الانبیاء کی امت میں پیدا کر تو ہمیں بھی چاہیے کہ امت ہی بن کے رہے کوئی خیال کریں کوئی شرم کریں امت ہی بن کے رہے ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن حضور ہماری شکلیں دیکھ یہ میرے امت ہی نہیں یہ فلم اکتر ہیں ان کو میری سنت سے پیار نہیں تھا میری سنت سے محبت نہیں تھی ان کو یہود و نصارہ کی طریقے سے پیار تھا یہ تو میری سنت کا مداخ اکھایا کرتے تھے تو پھر بولو کیا حال ہو قسم خدا کی اگر سرکار نے اپنے دامن میں پناہ نہ دی تو پھر کہیں بھی پناہ نہیں ملے حضور علیہ سلام کو سب سے زیادہ معبوب رکھو اور حضور کی سنت اور حضور کے طریقے کو بھی سب سے زیادہ معبوب رکھو تاکہ کل قیامت کے دن حضور اپنے دامن میں چھپا لے تو حضور نبی کریم علیہ سلام کے نقش قدم پر چلو اپنی شکلیں اپنی صورت حضور کی سنت کے مطابق بناو اسلام کی تعلیم کے مطابق بناو ہمارے پیر و مرشد رحمت اللہ تعالی ایک بات فرمایا کرتے تھے بزرگوں کی باتیں سادھی سادھی ہوتی ہیں لیکن ان میں بڑا سبق ہوتا ہے آپ فرماتے تھے سکھوں کو دیکھو اپنے گروہ سے کتنا پیار کرتے اپنے گروہ سے کتنی عقیدت رکھتے کہ سکھ میٹرک پاس ہو جاتا ہے فی بی اے ام اے ہو جاتا ہے ایل ل بی ہو جاتا ہے بی ریشتر ہو جاتا ہے منیسٹر ہو جاتا ہے بادشاہ بھی بن جاتا ہے تو اپنے گروہ کا طریقہ نہیں چھوڑ بولو یہ سکھ جو ہیں ان میں پڑے لکھے لوگ نہیں وہ جو سورن سنگھ ہے سورن سنگھ ہے اصل میں تو نہ وہ سورن ہی سہی سورن ہی سورن سنگھ جو وزیر خارجہ ہے بھارت کا وزیر ہے ادھر سلامتی کونسل میں اور یو این او میں اور دنیا بھر میں جا کر وہ اپنے ترجمانی کرتا ہے ملکی اور انگریزی میں تقریر اور بڑا لمبا چوڑا پڑا لکھا آدمی ہے قانونی آدمی لیکن اس نے اپنے گروہ کا طریقہ چھوڑا داڑی موچھے بال سارا کچھ اسی طرح ہے جو سکھ انگلینڈ میں لندن میں رہتے ہیں امریکہ میں رہتے ہیں یورپ کی تہذیب اور تمدن میں رہ کر بھی وہ اپنے گروہ کا طریقہ نہیں چھوڑ ریاست پٹیالے کا راجہ جو تھا وہ سکھ تھا ریاست فرید گھوٹ کا راجہ سکھ تھا اسی طرح کپور تھلے کا تو یہ جتنے راجے تھے یہ بادشاہ ہی تھے لیکن وہ اپنے گروہ کا طریقہ نہیں چھوڑ تھے شکل صورت با داڑی مچھیں سب کچھ اسی طرح اگر کسی سکھ سے کہو نا سردار جی داڑی منوا دو تو وہ مرنے مارنے کے لیے تیار ہو جائے گا کہ تو نے مجھے یہ کہا کیا ہو رہا حالانکہ ان کا گروہ نہ کوئی نبی نہ کوئی ولی وہ درویج فقیر مجذوب آدمی تھے بالور تو اس ساری قوم کے لیے وہ ایک طریقہ ہی ہو گئی اور ہمارے نبی تو سید الانبی حبیب کبری یا کہ نسبت خاکرا بحالم پاک سکھانا گروہ دے زیادہ نبی حضور کی اطبع حضور کی غلامی تو اللہ کا محبوب بنا دیتی لیکن افسوس وہ تو اپنے گروہ کے طریقے کو نہیں چھوڑتے اور ہم سید الانبیاء کے طریقے کو چھوڑتے یہ ہماری بدقسمتی نہیں ہے چاہیے تو یہ تھا کہ دنیا میں ہزاروں ان قلاب آ جاتے ہزاروں تک یورات پیدا ہو جاتے مگر ہم اپنے نبی کا طریقہ نہ چھوڑتے ہماری شکل صورت ہمارا کردار ہمارے افعال ایسے ہوتے کہ دیکھ کر لوگ اسلام کی صداقت کی شہادت دیتے کہتے بھی کیا کہنے واقعی وہ نبی سچا ہے جس کے امتی یہ ایسے جن کے امتی ایسے ہیں وہ نبی یقینا سچا ہے لیکن ہم نے اپنی شکل صورت ایسی بنا لی آیا ہے اس کی وجہ سے وہ لوگ جو اسلام کی صداقت کے قائل ہونا چاہتے ہیں وہ بھی نہیں ہو رہے گویا ہم اسلام کی راہ میں ایک آر بڑھ گئے لوگوں نے اسلام کو قبول کر لینا تھا کیونکہ صداقت امانت دیانت ایسی چیزے ہیں جن کا حثر پڑھتا ہے ہمارے اصلاف ایسے گزرے کہ ان کی عظیم و شان کارنامے ان کی پریز داری ان کی صداقت دیانت کو دیکھ کر کافر کلمہ پڑھ لیتے تھے وہ کہتے تھے جن لوگوں کی زندگی ایسی پاکیزہ ہے ان کا دین وقت ہی سمجھ اور ہمارا حال دیکھ کر لوگ اسلام کا بھی مذا کھڑا رہے اسلام یہ زمانہ یہ دنیا کسی پر راضی نہیں ہوتی یہ لوگ کبھی کسی سے راضی نہیں ہوتے اگر کوئی مالدار ہو جائے تو راضی نہیں تو دیکھ کے جلتے غریب ہو تو راضی نہیں کسی شخص کے بیٹے کی شادی ہو وہ اپنے بیٹے کی شادی میں بڑا تکلف کرے خرچہ مرچہ کرے خوب دیکھیں ویکیں چڑھائیں مرگیں شرگے پکائیں اور دیکوریشن روشنی خوب کرے تو لوگ کھا کے جائیں گے کھا کے بھی جائیں گے اور پتہ کیا کہتے جائیں گے کہیں گے میاں سب آرام کی کمائی تبی تو پانی کی طرح باریہ دیکھ کتنا خرچہ کی سب بلیک مارکیت سب بھئی مان کھا کے بھی جائیں گے برائی بھی کرتے جائیں گے اور اگر کوئی زیادہ تکلف نہ کرے سادہ کھانا پکائے کرچہ مرچہ زیادہ نہ کرے تو لوگ کھا کے جائیں گے تو کہیں گے میاں کنجوس مکھی جوز ہے دیکھو رب نے اتنا دے رکھا ہے اور کھانا کیسا اس کے باپ دادے بھی ایسے ہی تھے اگر وہ تکلف نہ کرے تو کنجوس کہیں گے اور اگر وہ کرے تو کہیں گے میاں سب آرہ ہم کی کمائیہ پانی کی طرح بار رہے تو لوگ کسی پر راضی نہیں ہوتے لیکن افسوس ہم لوگوں کو راضی کرتے کرتے اللہ رسول کو نراض کر لیتے اور لوگ بھی راضی نہیں ہوتے اللہ رسول تو نراض ہوئی گئے نہ خدا ہی ملا نہ ادھر کے رہے اور اولیاء اللہ کی شان گئے ہے کہ وہ اللہ رسول کو راضی کرتے دنیا کی پروانی کرتے اللہ رسول کو راضی کرتے کرتے اگر کوئی نراض ہوتا رہے پروانی تو جب وہ اللہ رسول کو راضی کر لیتے ہیں تو پھر سب ان سے راضی ہو جاتی جن سے اللہ رسول راضی ان سے سب راضی تمہیں اللہ رسول کو راضی کرو پھر دیکھنا ہم لوگ دنیا کے لیے اللہ رسول کو نراض کر لیتے ہیں وہ دنیا بھی ہمارے ہاتھ نہیں آتی ہے دے ہی لیا جن آگئی دنیا آتا لوگ کہتے جی اب کوئی غریب نہیں رہے اب ایسی ایک قومت ہے کہ سب غریب کوئی نہیں رہے ملوں اندھ بھی ایسے غریب رہن ہی نہیں دینا کوئی ڈوب جانے نہیں تو کوئی ایسرہ روٹی پانی لہن چلگ ختم ہو جانے آہو چار چار کہنے جب ڈالدے واز سے لہن جی لگنا بھائے گا تو قریب ہی رہے نا تو آپ نے سوڑا لوگ کہتے تھی جی ان کو ہی قریب نہیں سب امیر ہو جائیں لوگ بہلے آج آل دیکھ رہے ہا ہم نے اللہ پر بروسہ ہی چھوڑ دو ہم نے دنیا کو مقدم کر لیا دین کا مذاق اڑانا شروع کر دیا یہاں تک کہ یہ نوجوان اسلام اسلام کرتے کیا اسلام ہے اس قسم کی باتیں بھی نوجوان کرتے تو یہ کفر نہیں اسلام کا مذاق اڑانا مسلمانی اور کس کا نام مسلمانی یہ ہے کہ اسلام اور اسلام کے سارے حکام کو دل و جان سے مان اور جب اسلام کی بات آجائے دم نہ مارے سر جھکا اللہ فرمات ہے تیرے حکم کو دل و جان سے تسلیم نہ کرے مسلمان ہیں تو بولو ہم دل و جان سے تسلیم کرتے جب عمل نہیں کرتے تو تسلیم کیسا ہو تو میرا کہنا یہ تھا کہ اللہ نے ہم پر اتنا فضل کیا اتنا کرم کیا ہے کہ ہمیں اپنے حبیب کا امتی بن ہے تو ہمیں امتی بن کے رہنا چاہئے اس حبیب کی رضا کو پیش نظر رکھنا چاہئے کہ وہ حبیب راضی گئے بس وہ حبیب راضی ہو گیا تو اللہ بھی راضی اور سب راضی اور اگر وہ نراض ہو گیا تو اللہ بھی نراض اور پھر سب نراض اور پھر ہم دو جہانوں میں ناکام ہو جائے میرے تو دوست و بزرگو مسجد اقصہ میں انبیاء کرام علیہ السلام کے اجتماع میں حضور کی فضیلت تو شان کے ڈنکے بجے وہی دولہ ہیں وہی باراتی ہیں اور وہی سواری ہے اب یہ نورانی بارات مسجد اقصہ سے آگے چلیں اب میں چھوٹے چھوٹے اسٹیشن چھوڑتا ہوا چلوں گا کیونکہ ابھی منزل بڑی دور ہے بگاڑی اب جنگشنوں پر کھڑی ہوگی تیز زمین سے لے آسمان تک بلہ ہاد پیدل پائنٹ سو سال کا رستہ ہے اور ہر آسمان کے درمیان اتنی مسافت ہے دوسرا آگیا تیسرا چوتھا پانچوہ چھتہ ساتوہ ساتوہ آسمان پر تشریف لے گئے پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام تھے دوسرے پر حضرت تیسرہ اور حضرت یحییٰ تیسرے پر حضرت یوسف چوتھے پر حضرت عدریس پانچوہ پر حضرت حارون چھتے پر حضرت موسیٰ اور ساتوہ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام ان نبیوں نے حضور کا استقبال کیا حضور نے ساتوں آسمانوں کی سیر کی اجائے بات دیکھے اور سیر کرتے ہوئے ساتوہ آسمان پر تشریف لے گئے اللہ فرماتا لینوریہو من آیاتنا صاحب تفسیر روح المعنی فرماتے ہیں لینوریہو من آیاتنا میں ساتوں آسمانوں کی میراج کا ذکر ہے حضور نے ان آسمانوں میں اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھ لقدر من آیات رب الكبر بے شک نبی پاک نے اپنے رب کی بڑی ساتوں آسمانوں کے اوپر پانچ سو برس کی راہ پر ایک مقام ہے جس کا نام ہے بیت المامور یہ فرشتوں کا کب آئے بیت المامور سے آگے پانچ سو برس کی راہ پر ایک مقام ہے جس کا نام ہے صدرت المنتہا یاد رکھنا جنت بھی صدرت کے پاس اللہ فرمتا اندہ صدرت المنتہا اندہ جنت المعو تو جنت صدرہ کے پاس ہے حضور نے جنت کی سیر کی اللہ تعالیٰ نے جنت دکھائی جنت میں جو ترہ ترہ کی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے مقبول بندوں کے واسطے تیار کی سب دکھائی حضور فرماتے میں جنت میں ایسی ایسی نعمتیں دیکھی ہیں کہ وہ نعمتیں نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہیں اور نہ کسی کان نے سوری اللہ نے سب کچھ دکھائی محبوبہ یہ نبیوں کے درجے ہیں یہ علوالعظم رسول کے درجے ہیں یہ صدیقوں کے یہ شہیدوں کے یہ صالحین کے سب کچھ دکھائی جو کچھ بھی اللہ نے جنت میں تیار کیا ہے کے نیچے جنتی ستر برس تک گھوڑا دوڑاتا رہے تو درخت کے نیچے سے ہی نہ نکھ کتنے بڑے بڑے درخت ستر برس تک گھوڑا دوڑتا رہے تو درخت کے نیچے سائے سے ہی نہ نکھ سب کچھ دیکھا جہنم کی بھی سیر کرائی جہنم کبھی معاینہ کرو دکھو جو ترہ ترہ کی سدائیں اللہ نے تیار کی ہیں کافر منافق ظالم کے واضح سب کچھ دکھایا محبوب کافر کا درجہ ہے منافق کا ظالم کا زانی وں کا راشی سود کھانے والوں کا ایسی ایسی سدائیں کچھو مر نکال کے رکھ دیں گے سب کچھ دکھایا جنت کی بھی سہر کی دو دک کی بھی سہر کی اور حضور علیہ صلی علیہ برزخ کو بھی دیکھا برزخ جانتے ہو کون سا عالم ہے مرنے کے بعد مرنے والا قیامت تک جس عالم میں رہے گا اس کا نام ہے عالم برزخ تو اللہ نے دکھایا کہ مرنے والے مرنے کے بعد قیامت تک جس عالم میں رہیں گے اس عالم کا کیا حال ہے تو اس میں سے دو چار باتیں میں عرض کروں تاکہ ہم سبق حضور فرماتے ہیں ہم ایسے لوگوں پر گزرے کہ فرشتے پتھر مار مار کے ان کا سر توڑ رہے تھے مار تے پتھر اور سر ریزہ ریزہ ٹکڑے ٹکڑے جاتا اللہ سر کو پھر جوڑ دیتا فرشتے مار پھر توڑ دیتا اللہ پھر جوڑ دیتا اللہ اس لیے جوڑتا جاتا ہے تاکہ ان لوگوں کو سر پھوڑنے کی سزا برابر ملتی رہے ایک دو بار نہیں برابر اور اللہ تعالیٰ پر تو کچھ مشکل نہیں تو جبریل امیر نے کہا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو فرض نمازیں نہیں پڑھتے ان لوگوں کے سروں کو توڑا پھوڑا جا رہا ہے جو نمازیں نہیں پڑھتے تھے جو سر اللہ کی حضور جھکتے نہیں تھے سجدے نہیں کرتے تھے یہ ان کا حال ہے یا رسول اللہ قیامت تک ان کو یہ سزا ملے گی اور آخرت کا عذاب ابھی باقی ہے تو جو نمازیں نہیں پڑھتے وہ سبق حاصل کریں جو نمازیں نہیں پڑھتے وہ سبق اور عبرت حاصل کریں کہ مرنے کے بعد قیامت تک یہ سزا ملے گی پر گزرے جو چار پائیوں کی طرح زمین پر پھر پھر کے گندگی کھا رہے تھے اور وہ ننگے تھے اور آگے پیچھے کے مقام پر چیتھڑے لپیٹے ہوئے تھے اور بڑی مکروح شکلیں ہوئی ہوئی ہیں زلیل آلت ہاتھ بھی زمین پر رکھے ہوئے ہیں پہر لوگ ہیں جو مالدار تھے جن پر زکاة فرض تھی اور یہ زکاة نہیں دیتے تھے اللہ نے ان کو بہت کچھ دیا تھا یہ ملوں کے مالک تھے کارخان کے مالک تھے بڑی بڑی فرمے تھی ان کی لاکھ روپیہ زکاة بنتی تھی مگر یہ زکاة نہیں دیتے تھے دنیا میں یہ بڑی تھاٹ کے ساتھ بنگلوں میں رہتے تھے ان کی کارے تھیں اور بڑے رئیس بنے ہوئے تھے اور آج ان کی زلط کا حال دیکھئے اور آخرت کا عذاب ابھی باندی ہے حضور فرماتے ہیں پھر ہمارا گزر ایسے لوگوں پر ہوا ان کے پیٹ اتنے اتنے بڑے تھے جتنا بڑا کمرہ ہوتا ہے کمرہ اتنے بڑے بیٹ اور وہ بیٹ بھی تمبورے کی طرح کسے ہوئے جیسے فٹبال میں آباب بری ہوئی اور پیٹوں کے اندر سامپ اور بچھو چلتے ہوئے ڈسٹے ہوئے کارتے ہوئے نظر آ رہے تھے اور ان کو کسی کر پر چین چین کیسے آئے اتنے بڑا بیٹ نا وہ کھڑا ہونے دے نا وہ لیٹ نے دے اور نا وہ بیٹ نے دے اور پھر اتنے سامپ بچھو جب اندر جناب والا دور بھاگ رہے ہیں کار رہے ہیں دس رہے ہیں تو چین کیسے آئے ہائے ہائے کر مر رہے ہیں جیسے بڑی تکلیف تو جبریل امیر نے کہا یار رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو رشوت کھاتے تھے سود کھاتے تھے حرام اور ناجائز طریقے سے مال حاصل کر کے اپنا پیٹ بھرتے تھے انہوں نے دنیا میں حرام مال سے اپنا پیٹ بھرا تو جتنا انہوں نے کھا ہوئے ہیں سارا ہی آج کٹھا کر دیتے ایسے بھاستے پیٹ کمرہ بنے ہیں جتنا کہا رہے انہوں نے سارا آج کٹھا تو آج اسی پیٹ کی تکلیم میں مبتلا ہیں اور آخرت کا عذاب ابھی باقی دیکھو دیکھو کہ ہمارے ملک میں کتنی رشوت چلتے تو دفتروں میں بغیر سفارش اور رشوت کے کامی نہیں ہوتا اللہ ماشاء اللہ پہلے تو لوگ چھپ چھپا کے کچھ کرتے تھے آج کل تو کھلے بندوں آسان جیب اگے کر چھڑی یہ ہادا من فضل بڑی کھل ہم تم یہ یاد رکھو جو لوگ رشوت کے سود کے اور چوری کر کے یا جیب کٹ کے ناجائز اور حرام طریقے سے دوسروں کا مال کھاتی ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہمارے حلق سے نیچے یہ لذیذ لکمے اتر رہے یہ لذیذ لکمے نہیں یہ ساپ اور بچھو ہیں یہ آگ کے انگارے ہیں اللہ فرماتا ہے وہ اپنے پیٹوں کو نہیں بھرتے مگر آگ سے آگ پیٹ میں جا یہ آگ کے انگارے ہیں قیامت کے دن پتا چلے گا اللہ تعالی رزق حلال عطا فرمائے رزق حلال کی کوشش کرو حضور فرماتے جس کے حلق سے نیچے ایک حرام کا لکمہ اتر جائے چالیس روز تک اس کی نہ عبادت قبول ہوتی ہے نہ دعا قبول ہوتی آج کل لوگ پروائیں کرتے پہلے لوگ بہت خیال کرتے تھے حلال حرام کا آج کل تو پروائی نہیں بس یہی لوگ سوچ رہے ہیں کہ دو اور دو چار کیسے بنے حرام حلال کو کوئی دیکھتا ہی نہیں اللہ تعالی اپنی پناہ میں رکھے حلال روزی عطا میرے دوست تو بزرگو حضور علیہ ایک طرف حلال طیب ستھرا جیسے تندرست بکرے کا تازہ بتازہ خوش مما گوشت ہوتا ہے کتنا اچھا لگتا ہے وہ وہ بھی پلیٹ میں ڈال کے رکھا ہوا دکھانے کے لئے اور دوسری طرف سڑا ہوا گندہ بدبودار جیسے کوئی جانور مر جائے تو وہ پڑا پڑا چند روز میں بو مار جائے متغیر تو بولو ایسے گوشت کوئی کھانا پسند کرتا ہے کوئی انسان کھانا کیا دیکھنا بھی پسند نہیں کر تو ایسا گوشت فرشتے کھلا رہے ہیں اور دنڈے مار مار گئے کھا ہوئے اس کو کھانا پڑتا ہے کیا کرے کھا رہے ہیں اور وہ دوسرا دکھانے کے لئے رکھا ہوا ہے کہ اگر تو نیک ہوتا تو تجھے یہ ملتا اب یہ کھا تو وہ سڑا ہوا اب ستری بیویاں موجود تھی مگر یہ ان کے ہوتے ہوئے غیر عورتوں سے ناجائز تعلقات رکھتے تھے وہ عورتیں جو ان کے لئے حلال نہیں تھی انہوں نے ان کو استعمال کیا بدگاری کی برائی کی زنا کیا وہاں انہوں نے حرام گوشت کھایا اب قیامت تک ان کو یہ گندہ سڑا ہوا کھلایا جائے گا اور آخرت کا ذہب ابھی باقی ہے سبق حاصل کرو حضور فرماتے ہیں پھر ہم نے ایسی عورتوں کو دیکھا کہ فرشتوں نے ان کو الٹا لٹکا رکھا تھا سر نیچے اور پیر اوپر الٹی لٹکی اور یہ لوہے کے سریے جہنم کی آگ میں تپائے ہوئے جو اتنے تپے ہوئے تھے کہ آگ کی مانند ہو گئے تھے سرخ وہ ان کے جسموں سے لگائے جاتے جب وہ ان کے جسموں کے ساتھ لگائے جاتے اور ان کے جسموں کو داغا جاتا تو وہ چیخیں مارتی چلاتی تڑبتی تو جبریل امیر نے کہا یا رسول اللہ یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنے سوہروں کی غیر موجودگی میں غیروں سے ناجائز تعلقات رکھتی تھی اور غیروں کے ہاتھ اپنے جسم پر پھرواتی تھی اور برائی کا ارتکاب کرتا تو جو عورتیں بدکاری کرتی تھی ان کا یہ حال دکھایا گیا کہ مرنے کے بعد ان کا قیامت تک یہی حال رہے گا حضور فرماتے ہیں پھر ہمارا گزر ایسے عورتوں پر ہوا کہ فرشتوں نے ان کے سروں کے بالوں کے ساتھ رسے باندھ کے ان کو لٹکا رکھا تھا کسی کے سر کے بال پکڑ کے ذرا اس کو اوپر اٹھاؤ پورا بزن اس کا ہو اوپر اٹھا ہوا تو جو اس کی عالت ہوتی ہے وہ اس سے پوچھو اور یہ دو چار منٹ کی بات نہیں قیامت تک لٹکی رہے گی تو جبریل امین نے کہا یار سولہ یہ وہ عورتیں ہیں جو بدکاری تو نہیں کرتی تھی مگر ننگے سر گلیوں اور بزاروں میں پھرتی تھی جو ننگے سر گلیوں اور بزاروں میں پھرنے والی ہے قیامت تک کسی طرح لٹکی رہیں گی اور آخرت کی سزا بھی باقی ہے اسی طرح فرمایا ہمارا گزر ایسے لوگوں پر ہوا کہ فرشتے ان کی زبانیں کار رہے کدھر زبان بڑھتی جاتی ہے وہ کارتے جاتے اور جب زبان کارتی جاتی ہے ان کو بڑی تکلیف ہوتی تڑپتے تو جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ یہ وہ مولوی ہیں جو دوسروں کو کہتے تھے اور خود عمل نہیں کرتے اور مسئلے غلط کرتے تھے لوگوں کو گمراہ کرتے تھے دنیا کے حکام کو راضی کرنے کے لئے حرام کو حلال اور حلال کو حرام بنانے کی کوشش کرتے تھے اور یہ وہ لوگ ہیں جو بتوں کے حق میں اتری ہوئی آئیتیں نبیوں ولیوں پر لگاتے مسلمانوں کے حق میں اتری ہوئی آئیتیں کافروں کے حق میں اتری ہوئی آئیتیں کافروں مشرقوں کے حق میں اتری ہوئی آئیتیں مسلمانوں پر لگاتے یہ وہ گمراہ مولوی ہیں جو بڑا زبانیں چرچر کر کے بولتے تھے اور غلط مسئلے کرتے تھے اور خود عمل نہیں کرتے تھے قیامت تک ان کو یہ سزا ملے گی اور آخرت کا عذاب بھی بات اسی طرح حضور فرماتے ہیں ہم نے ہونٹ کرتے ہوئے دیکھے جھوٹ بولنے والوں کے گیبت کرنے والوں کے گالیاں بکنے والوں کے زرد یہ کہ دنیا میں ترہ ترہ کی برائیاں کرنے والے ترہ ترہ کی عذابوں میں مبتلہ دکھائے گئے تاکہ حضور جا کر بیان کرے اور آپ کی امت برائیوں سے بچے دنیا چند روزہ ہے پتہ نہیں موت کب آج ہمیں چاہیے ہم سچی توبہ کریں اور اللہ کے ساتھ نیکی کرنے کا عہد کریں تمام برائیوں سے بچیں میں اور آپ ہم سب اپنے گرے بانوں میں مون ڈال کے دیکھیں کہ ان برائیوں میں سے ہمارے اندر کون سی برائی ہے تو پھر اس کو چھوڑنے کی کوشش کریں میاں نیکی کرو نیکی کرو نیکی کرو دنیا چند روز ہے کسی نے ساتھ نہیں دینا اپنی قبر میں اکیل ہی جانا ہے وہاں یہی چیزیں کام آئیں گی ایمان اور نیک آمان لو میاں نبی پاک علیہ صلی اللہ نے جنت کو بھی جہنم کو بھی دیکھا اور برزق کو بھی یہ میری آخری حق یہاں سے آگے نہ میں کبھی گیا ہوں اور نہ جا سکتا حضور نے فرمایا جبریل یہ کوئی دوستی کا حصول راستے میں ہی ساتھ چھوڑ رہے چلو نا اب آگے تک تو جبریل امیر نے کہا یا صول میں آگے جا نہیں سکتا نہ میں کبھی آگے گیا ہوں نہ جا سکتا ہوں اور اگر آگے جاؤں تو اللہ کے نور سے جل جاؤں ان تجاوز تو احترق تو بن نور اگر میں یہاں سے آگے تجاوز کروں آگے بڑھوں تو اللہ کے انوار تجلیات سے جل جاؤں حضرت شیخ صدی علی رحمہ نے اسی کا ترجمہ کیا اگر جگ سر مو بر تر پرم فروغ تجل بسو زد پرم ایک بال کے سرے کے برابر بھی یہاں سے آگے بڑھوں تو اللہ کے انوار و تجلیات میرے پروں کو چلا رہی حضور علی صلی اللہ نے ارشاد فرمایا جبریل تیری یہاں اور اپنی پاک اور بے مثل بشریت کے ساتھ آگے گئے یا نہیں گئے معلوم ہوا حضور کی بشریت میں جو قوت و طاقت ہے وہ جبریل کی نورانیت میں بھی نہیں ہے اسی واسطے مولانا روم رحمت اللہ نے فرما دی فرماتے حضارہ جبریل اندر بشر بہر حق سوے غریبا یک نظر مولانا روم فرماتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ وہ سید البشر ہیں کہ ہزاروں جبریلی طاقتیں اور جبریلی لطافتیں آپ کی پاک بشریت میں پہنچ ہیں یا رسول اللہ اللہ کے لئے ہم غریبوں پر ایک نظر کرم فرما دی جیئے تمہیں حضور کی بڑی شان جبریل رہ گئے اور سرکار آگے گئے دیان کرو جبریل امین سارے فرشتوں کے سردار ہے نور ہے وہ کہتے ہیں میرے پر جلتی ہیں اور حضور آگے گئے میں کہتا ہوں بہت اچھا ہوا جبریل ساتھ نہیں نہیں تو لوگوں نے یہ کہنا تھا کہ حضور کو رستہ جو نہیں معلوم تھا تو جبریل رستہ بتا رہے تھے رب نے فرمایا جبریل تو رہ جا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ میرا حبیب مجھ تک پہنچنے کے لئے کسی دوسرے کی مجھ تک پہنچنے کے لئے میرے حبیب کی رہنمائی کے محتاج تو جبریل بھی رہ گئے سرکار دو علم علیہ صلی آگے تشریف لے حضور کے لئے اللہ کی طرف سے ایک نورانی تخت آیا جس کو رف رف کہا گیا رف رف حضور اس پر بیٹھے وہ چھلا نبی کریم علیہ صلی نے ستر ہزار ہجابات تیہ کیے اور عرش مولا کے اوپر تشریف لے گئے یاد رکھنا عرش کے اوپر نہ کوئی زمان ہے نہ مکان عرش کے اوپر لا مکان یہ زمان مکان سب نیچے تو حضور جب عرش کے اوپر تشریف لے گئے تو گویا لا مکان میں جلوہ گر ہم نے غیب سے ایک آواز سنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذرا توقف کرو آپ کا رب آپ پر درود بھیج رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ فرش والے فرش پر درود بھیج رہے ہیں آسمانوں والے آسمانوں میں درود بھیج رہے ہیں اور عرش و فرش کا خالق کو مالک اللہ تعالیٰ نامکان میں درود بھیج رہا ہے کان جدر لگائیے تیری ہداستان اور اللہ تو ہر وقت درود بھیجتا ہے اللہ بھی اور اس کے فرش تہیر وقت حضور پر درود بھیجتے رہتے ہیں تو یاد رکھنا درود تو ہر وقت بھی اللہ بھیجتا ہے مگر اس وقت جو اللہ کی طرف سے صلاح آئی تھی یہ سمجھو خاص رحمت برکت تھی گویا اللہ تعالیٰ کی انوار تجلیات نے آگے پر کر نبی کریم کا استقبال کیا اب کیا بتاؤ کہ سرکار کہاں تشریف لے گئے بس یہ کہو کہ سرکار وہاں چلے گئے جہاں وہاں کہاں ہی ختم ہو چکا تھا قرآن پڑھ جئے اللہ تعالیٰ شاہد فرمتا ہے سمدنا فتدل فکان قعب قوسین اوودنا سمدنا پھر قریب ہوئے فتدل اور خوب بتر آئے فکان قعب قوسین اوودنا پھر ہو گئے نقدار تو کمانا کی یا اس سے بھی قریب اب یہ جو آیتیں ہیں ان کی صحیح تفسیر اسرار اور رموز کون بیان کرے دو چار باتیں جو بزرگوں سے پڑی ہیں سنی ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا سمدنا پھر قریب ہوئے کون نبی کریم علیہ سلات السلام اللہ کے قریب ہوئے فتد اللہ اور اللہ تبار کہو تعالی نے بھی آگوش رحمت پھیلائی فَقَانَكَ بَقَوْسَيْنِ اَوْوَدْنَا پھر محبو محبو اس طرح ملے جیسے دو کمانوں کے گوشت یا اس سے بھی کریں علیہ حضرت امام اہل سنت نے اپنے اشعار میں اس کی تشریح کی ہے فرماتے ہیں اُٹھے جو کسر دنہ کے پردے سمدنا اُٹھے جو کسر دنہ کے پردے کوئی خبر دے تو کیا خبر دے اُٹھے جو کسر دنہ کے پردے کوئی خبر دے تو کیا خبر دے وہاں تو جاہی نہیں دو ہی کی نہ کہ کہ وہ بھی نہ تھے ارے تھے ہجاب اُٹھنے میں لاکھوں پردے ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے ہجاب اُٹھنے میں لاکھوں پردے ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے اور بات تو اصل میں یہ ہے وہی ہے اول وہی ہے آخر وہی ہے ظاہر وہی ہے باطن وہی ہے اول وہی ہے آخر وہی ہے باطن وہی ہے ظاہر اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے وہی ہے اول وہی ہے آخر وہی ہے ظاہر وہی ہے باطن اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے اور کمانے امکان کے جھوٹے نکتوں تم اول آخر کے پھیر میں ہو محیط کی جال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے حضور علیہ السلام کعبہ قوسین کی منزلوں میں جلوہ گرم مختصر یہ کہ حضور نے دل کی آنکھوں سے بھی اور ان سر کی آنکھوں سے بھی رب کو بے ہجاب دیکھا حق نے فرمایا جلوے میرے دیکھ لے میں تجھے دیکھ لوں تو مجھے دیکھ لے پھر جو تجھے دیکھ لے وہ مجھے دیکھ لے دیکھنے کا مزاج کی رات ہے حضور فرماتے ہیں اللہ نے میرے حلق میں ایک قطرہ ڈالا اس سے مجھے کل شیعہ کا علم کل شیعہ کی معرفت حاصل ہو گئی سارے اسرار اور رموز مجھے معلوم ہو گئے حضور فرماتے ہیں اللہ تعالی نے مجھے ایسے علوم بھی عطا فرمائے جن کے چھپانے کا حکم دی وہ اسرار ہے وہ بید ہے عام لوگ سمجھ نہیں سکتے غرض یہ کہ میرے آج کی رات اللہ تعالی نے اپنے حبیب کو بے سمار نعمتیں دیں دیکھو نا کتنے استعاق سے بلایا تو بلا کے کیا کیا دیا ہوگا رب دینے والا اس کا حبیب لینے والا کوئی اپنے معبوب سے کچھ چھپاتا ہے تو جب رب نے اپنا آپ نہیں چھپایا تو اس نے معبوب سے اور کچھ کیا چھپا لینا تھا لوگ کہتے ہیں حضور کو غیب کا علم نہیں تھا فلان چیز ان لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتی اوہ اللہ غیب والغیب ہے جب اللہ خود ہی نہیں چھپا اس نے اور کیا چھپا لینا اللہ اللہ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں جسے رب نے اپنی ذات کو نہیں چھپایا اس نے اور کچھ کیا چھپا لینا تھا اور غیب تو دوسری چیز ہے اور غیب تو معمولی چیز ہے نبی پاک سے تو رب بھی نہیں چھپا اللہ اکبر لو بھئی رب نے کیا کیا دیا محبوب نے کیا کیا لیا وہ دینے والا جانے اور لینے والا جانے ہمیں تو خوش ہونا چاہیے بعض لوگ ایسے ہی سر رہے ہیں چل رہے ہیں اہ نہیں کچھ نہیں دیتا نے تانوں کی بتا رہا بھی تس ہی ہوتے سا جے اہوے نہیں دیتا اور دینے والا رب اور لینے والا اس کا حبیب تو تسیہ ہی کے عمیت پر سردے مر دے ہو تمہیں خوش ہو وہ بھی شکر ہے اس کو ملا ہے جو ہمارا نبی جب اس کو ملا ہے تو اس کی بارگاہ سے ہمیں بھی ملے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بے سمار نعمتیں اور برکتیں عطا فرمائی اللہ اکبر اللہ نے فرما میرے حبیب میری بارگاہ میں آئے ہو دوست دوست کے پاس آتا ہے تو کوئی عدیعہ توفہ لاتا ہے کیا توفہ لائے ارز کیا تحیات للہ والسلوات والتیبات اے اللہ تعالیٰ میرے پاس تو آجزی ہے تیری بارگاہ میں پیش کرنے کے لئے جو عدیعہ تو آجزی بندگی ہے اور میں کیا کچھ پیش کر سکتا ہوں ہے سب کچھ تو آپ کا ہی دیا ہوئے ہر چیز کے تو آپ بھی مالک ہے تو میں جو لائے ہوں پیش کرنے کے لئے وہ آجزی ہے کہ تیری بارگاہ میں جو سجدے کیے ہیں جو قیام کیا ہے جو رکوع کیا ہے جو زبان سے تیرا ذکر اذکار تسبیح تحلیل کی ہے بدنی عبادت قولی عبادت اور جو تیری راہ میں تیری محبت میں مال دیا ہے یہ آجزی یہ بندگی حاضر ہے بولو نبی کریم نے اللہ کی بارگاہ میں کیا حدیعتوں کا پیش کیا آجزی اور بندگی عبادت 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 آجزی کو کہتے ہیں یہ آجزی ہے نا سجدے میں سر رکھ کے آدمی کہتا ہے سبحان ربی العالی تو حضور نے بندگی عبادت آجزی پیش کری اسی طرح قیامت کے دن اللہ ہر آدمی سے پوچھے گا اے انسان میں نے تیرے لئے اتنا کچھ کیا تجھے اتنی نعمتیں دی تو میرے لئے کیا توفہ لائے تو پھر بولو اللہ کے لئے کوئی توفہ لے کے جانا ہے اللہ نے پوچھنا ہے ہر انسان سے اللہ پوچھے گا انسان میں نے تیرے لئے اتنی نعمتیں پیدا کی تھی میں تو بے نیاز ہوں مجھے تو کسی چیز کی آجت اور ضرورت نہیں سب کچھ تیرے لئے بنایا تو تُو میرے لئے کیا توفہ لائے تو اللہ نے پوچھنا ہے یاد رکھنا تو پھر بولو اللہ کے لئے کوئی توفہ تیار کرنا ہے اگر نہیں کرنا تو کیا کرو کوئی مٹھا ہی دے ڈبا لائے جو پیسون علوہ لائے جانا ہے مولا تیرے واسے توفہ لے اندر اللہ تعالیٰ کھانے پینے سے پہنے سے پاک ہے تو اس کی باردار میں کیا توفہ لے کے جاؤ گے ارے نبی پاک نے کرم کر دیا اور اپنی امت کو بتا دیا کہ اے میری امت وہی توفہ تیار کرو جو میں نے پیش کیا تو حضور نے کیا توفہ پیش کیا عبادت بند آجت ہمیں بھی چاہیے کسرت سے اللہ کی عبادت کریں نمازیں پڑھیں سجدیں کریں قرآن پڑھیں ذکر اذکار کریں قیامت کے دن جب سوال ہو تو یہ توفہ آجتی سے پیش کر دیں تو جن کے پاس یہ توفہ ہوگا وہ پیش کریں گے تو پھر اللہ ان کو انعام دے گا ان کو خوشی ہو اور جن کے پاس یہ توفہ نہیں ہوگا مارے شرم کے چھپتے پھریں کیوں ان کے در جائے پھلے دہ ہے کچھ نہیں زندگی آمد برائے بندگی اور زندگی بے بندگی شرمندگی جس کے پاس بندگی نہیں ہوگی اس کو شرمندگی آثار ہو کسرت سے عبادت کرو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا عبادت کے واسطے کیا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَلْإِنسَ إِلَّا لِيَا بُدُونَ اللہ فرماتا ہے ہم نے جنوں انسانوں کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ وہ عبادت کریں گا باہر صورت نبی پاک نے بندگی کا توفہ حدیہ پیش کیا اللہ نے اس توفے کو قبول کیا اور اپنی جناب سے انعام عطا فرمایا کیا؟ اللہ نے انعام دیا السلام علیکہ سلام ہو تل بڑے نبی اللہ کی رحمتیں اور برکتیں حضور اس کے جواب میں کہتے ہیں السلام علینا وَعْلَا عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ مولا تیرا سلام ہم سب پر ہو اور تیرے صالحین بندوں پر یہاں ایک بڑا عجیب و غریب نکتہ ہے وہ سنو اور اپنے آقا پر قربان ہو جاؤ اللہ نے کیا فرمایا السلام علیکہ محبوب میرا سلام میری رحمتیں برکتیں تجھ پر ہو علیکم نہیں اگر علیکم ہوتا تو مانا یہ ہوتا تم پر علیکہ کا مانا کیا ہے؟ صرف تجھ پر تو نبی کریم نے اس کے جواب میں کیا کہا؟ السلام علینا یہ علینا جو ہے یہ ضمیر ہے جمع متقلم کی اور متقلم ہے حضور اگر حضور فرماتے السلام علیہ تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ محبوب آئے اللہ تیرا سلام تیری رحمتیں برکتیں مجھ اکیلے پر نہیں حضور نے کیا کہا؟ السلام علینا مولا تیرا سلام تیری رحمتیں برکتیں مجھ اکیلے پر نہیں ہم سب پر قربان ہو جاؤ کعبہ کعسین کی منزلوں میں جلوہ گر ہو کے بھی حضور اپنے غلاموں کو نہیں بھولے وہاں بھی یاد فرمایا اس نبی کے دید گئے اس نبی کے دین کا جھنڈا گلند کرے جولا مکان پر جا کے بھی نہیں بھولا اور تم جن کے لیے مرتے ہو اور گلے پھار پھار کے نعرے لگاتے ہو اور جنابے والا پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہو وہ تو کرسیوں پر جا کر تمہیں بھول جاتے ہیں بھولتے ہیں کہ نہیں جب ووٹ لینے ہاتھ ہیں ہم تو پرانا ہی قوم کے خادم ہیں باپ دادوں کی بھی عمر خدمت ہی کرتے ہوئے قوم کی گزر گئی ہے بڑی باتیں کریں اور جس وقت کوئی بڑھ جائیں گے پھر سیدھے مبادمہ نہیں کرتے ہیں کرتے ہیں ارے یہ تو کرسیوں پر جا کر بھول جاتے ہیں اور نبی پاک ہمارے ایسے خیر خور ایسے غمخار ہیں کہ کعبہ کعسین کی منزلوں میں جلوہ گر ہو کے بھی نہیں بھول اور میں کہتا ہوں بھولے کب پیدا ہوئے تو پیدا ہوتا ہی سجدہ کیا اور اللہ تعالیٰ کی برائی بولی اس کی تعریف کی اور پھر ہم گناہگاروں کے لیے بکشش کی دعا کریں جب تک ظاہری حیات میں رہے ہمارے لیے دعائیں کھرتے ہیں غاروں میں جا جا کے روتے رہے بھوکے پیاسے ہمارے لیے بکشش کی دعائیں کھرتے ہیں ساری رات کھڑے رہتے تھے پیر سوچ جاتے تھے اور جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے تھے تو دعا ہم گناہگاروں کے لیے ہوتے ہیں جب وفات شریف ہوئی قبر میں رکھا گیا تو ہونٹ ہل رہے تھے سے ابا نے کان لگا کر سنا تو فرما رہے تھے یا اللہ میری امت کو بکش دے آج بھی ہمیں یاد کرتے ہیں ہمارے لیے دعائیں فرماتے ہیں ہاں اور کل قیامت کے دن جہاں ماں بیٹے کو بھول جائے گی سوہر بیوی کو بیوی سوہر کو فراموش کر دے گی سارے نبی نفسی نفسی کرتے ہوں گے حضور وہاں بھی امتی امتی پکار دے تو بھیاں ان کی غلام نہیں کرو ان کے لیے محنت کرو جتنی محنت تم لیڈروں کے لیے کرتے ہو اتنی محنت اور کوشش اکر اللہ رسول کے لیے کرو تو تم اولیاء اللہ بن جاؤ تو جہان کی نعمتیں بھی حضور علیہ السلام وہاں جائے کبھی نہیں بھولے کہتے ہیں مولا کریم اور تیرے صالحین بندوں صالحین میں نبی ولی سارے آگے اور بات یہ تھی حضور سب کے لیے رحمت ہے سارے نبی جو استقبال کے لیے جمع ہوئے تھے انہوں نے کہا تھا ہمارا بھی خیار رکھنا خاص طور پر آپ کو اللہ نے دعوت دے کے بلایا آپ تو خاص مقام پر پہنچیں گے اور خاص کرم نوازی ہوگی تو حضور ہمارا بھی خیار رکھنا تو ان پر بھی رحمت کروا دی والا عباد اللہ اس والے ہی لیکن چونکہ ان کا درجہ اونچا تھا ان کا نام الگ لے لیا لیکن اپنی امت کو اپنے دامن میں چھپا لیا کتنے کریم ہیں سرکار دعالم علیہ السلام سب پر رحمت کروا دی لو آخری بات ہے سنو اللہ نے فرمایا محبوب اگر سب پر ہی سلامتی کروانی ہے رحمتیں برکتیں کروانی ہے تو پھر اپنی امت سے جا کر کہو کہ وہ بھی تو کچھ کرے دونوں طرف سے کچھ ہونا چاہیے نا کہ وہ کچھ کریں ہماری بندگی کریں اور ہم رحمت کریں جس طرح آپ بندگی لائے تو وہ بھی بندگی کریں تو جس طرح آپ پر رحمتیں برکتیں ہوئی ہیں آپ کے صدقے ان پر بھی ہوئی ہیں کتنی پچاس دن رات میں پچاس نمازیں پڑا کرے حد اچھا حضور لے کر واپس آگے حرش محلہ پر آئے ہجاب بات ہے کہ یہ صدرہ پر آئے بیت المامور آئے ستمے اسمان پر آئے جب چھٹے اسمان پر آئے تو موسیٰ علیہ السلام پر آئے سلام کر کے کہیں گے یا رسول اللہ اللہ نے آپ کی امت پر کچھ فرض کیا ہے ہاں پچاس نمازیں ہوں پچاس حضور میری امت پر دو نمازیں فرض تھیں میری امت سے دو نمازیں نہیں پڑی گئی تھیں تو آپ کی امت پچاس کیسے پڑے گی یہ بہت زیادہ ہیں اتنی نہیں پڑی جائیں گی جاؤ جا کے رب سے کام کروا اچھا حضور گئے یا رب العالمین آپ میربان ہیں میربانی فرمائیے کرم فرمائیے میری امت سے اتنی نمازیں نہیں پڑی جائیں گی کم کر دی اللہ تعالیٰ نے فرمایا چلو پانچ کم کر دی پانچ اور کم کر دی پھر آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا جی چالیس بھی نہیں پڑی جائیں گی پھر جاؤ حضور پھر گئے پھر پانچ اور نو مرتبہ گئے پانچ پانچ مہاب ہوتی گئے موسیٰ علیہ السلام ہر مرتبہ بھا جاؤ جی جاؤ اتنی بھی نہیں پانچ رہ گئے موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ پانچ بھی نہیں پڑی جائیں گی پھر جاؤ حضور نے فرمایا موسیٰ آپ تو مجھے رب سے شرم آتی ہے اب میں نہیں جاتا جو میرے امتی ہیں جو میرے غلام ہیں وہ پڑیں گے اچھا یا رسول اللہ آپ کی مرگ پانچ رہ گئے ویسے آپ تو دل میں کہتے ہی ہوں گی بھی چلیں جاتے بھی سارے ہی چھوٹ جاتے جہاں ناو پھرے لگے دیکھ پھر آؤ موسیٰ علیہ السلام نے تو کہا تھا حضور ہی نہیں گئے فرمایا مجھے رب سے شرم آتی ہے اللہ آپ کو پانچ رہ گئی پانچ اللہ نے اکل دی ہے سمجھ دی ہے ذرا سوچنا ایک دو باتیں کروں گا بولو اللہ نے پچاس کا حکم دے دیا تھا یا نہیں اور حضور لے کر آگئے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا جاؤ جی جا کے کم کرواؤ تو معلوم ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کا یہ عقیدہ تھا کہ اگرچہ اللہ کا حکم جاری ہو گیا ہے مگر یہ وہ اللہ کا حبیب ہے کہ اگر چلا گیا تو اللہ اس کو خالی نہیں لوٹائے گا یہ کروا سکتا ہے یہ کروا سکتا ہے اس کی چلتی ہے اگر چودویں صدی کی سڑی ہوئی توعید والا عقیدہ ہوتا سڑی ہوئی توعید اے ایسا عقیدہ ہوتا تو پھر تو موسیٰ علیہ السلام کیوں کہتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ اللہ نے پچاس کا حکم دے دیا ہے پڑی تو نہیں جائیں گی پچاس مگر اب ہو کچھ نہیں سکتا کون ہے جو دم مارے اے کسی کی جرت جو اللہ کے سامنے کچھ بولے کسی کو ہے اختیار کوئی کچھ کروا سکتا ہے کسی کی چلتی ہے ہجی نہیں بالکل کسی کی نہیں چلتی کوئی کچھ نہیں کروا سکتا حضور پڑی تو نہیں جائیں گی مگر اب ہوئی کچھ نہیں سکتا کیوں کہ اللہ کا حکم جاری ہو گیا ہے نہیں موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں جاؤ جا کے کم کرواؤ معلوم ہوا ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اگرچہ اللہ کا حکم جاری ہو گیا ہے مگر یہ حبیب کروا سکتا ہے تب ہی تو کہتے ہیں جاؤ جا کے کم کرو اللہ حضور میرے دوستوں ذرا خیال کرو نبیوں کے تو ایسے عقیدیں ہیں کہ یہ نبی کروا سکتے ہیں ان کی چلتی ہے اور ہم امتیوں کے کہیں کچھ نہیں کروا سکتے ہیں کتنا پہلا کیتا ہے کتنے بڑے امتی ہوئے ہیں ہم امتیوں کو تو بڑا ہی اتقاد رکھنا چاہئے جبکہ نبیوں کے ایسے نظریے اور عقیدیں ہیں اور سبحان اللہ ایک بار نہیں دو بار نہیں چار بار نہیں آٹھ بار نہیں نو بار حضور گئے تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں جی پھر جاؤ پھر جاؤ پھر جاؤ نہیں تو یوں کہتے ہیں کہ جی مزاگ تھوڑا ہے رب کی بار گایا ہے کوئی معمولی بار گایا ہے ہو گیا دو چار مات بار زیادہ کسی کی جوڑے توسطی بار بار جائے تو کیسا پیار عقیدہ ہے کہ نہ مرتبہ گئے تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں پھر جاؤ یعنی ان کا قیدہ یہ ہے کہ محبوبہ تو جتنی مرتبہ بھی جائے گا رب تیرے آنے کی لاج رکھے گا یہ بات معمولی نہیں مثلا دیکھو نا کوئی شخص کسی وزیر کا دوست وہ بڑا ہی گھرہ بڑا گھرہ دوست تو وہ رات کے دو وجہ جا کے دروازہ کھٹ کھٹا تو وزیر آئے بار بھی دو بجے کون آگیا لیکن جب اپنے دوست کو دیکھے گا تو ہنسکا ہے آئیے 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 ایسے وقت میں آپ نے تکلیف فرمائی کیا بات آئیے وہ ایک کام تھا معمولی صاحب اچھا اس نے کرتا دوست چلا گیا وہ جا کر پھر لیٹا چار پائی پندرہ منٹ کے بعد پھر دروازہ کھٹ کر وہ پھر آیا گھو رات کون پھوئی جگہ پھر بھی تھوڑا سات سے گھو کہ آئیے 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 وہ سرہ سی بات رہ گئی تھی اچھا چلو وہ بھی ٹھیک وہ پھر چھلا جائے وہ پھر جا کے لیٹا جاؤ وہ پھر آ جائے تو اب وہ ہنسے گا نہیں تیسری وقت میں کہہ گا اب کیا ہوا آئیے وہ معمولی سی کسر آور دی رہ گئی اچھا لیٹا وہ بھی کر دیں ذرا کون بھوڑ تھوڑا جا پھر لیا ہے وہ بھی کر دیں پھر جا کے لیٹے وہ پھر آ جائے وہ بار بار ایسے کریں تو چاہے کتنا بھی کہہ رہا دوست ہوگا آخر وزیر کہا یا تو نے مزاقی بنا لی ہے تو مزاق تھوڑا ہے ایک کو بھی نہیں کہہ رہا جائے نہیں کھر پیچھو آ جائے بولو بہت بھی رہا دوست بھی ہوگا تمہیں بھی خبہ ہوگا یا نہیں ہوگا لیکن دیکھو نبی کریم اللہ کے کیسے پیارے ہیں کتنا اللہ کا قرم ہے کتنی محبت ہے نو مرتبہ گئے بات سنجھنے سنجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ تو سونے جاگنے لیٹنے سے پاگ ہے کہ اس کو کوئی تکلیف ہو میں بتا یہ رہا ہوں کہ دیکھو نبی کریم کا درجہ مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں نو مرتبہ گئے رب نے نو مرتبہ یانے کی لاج رکھی اور معبوب کو خالی نہیں لوٹایا پانچ رہ گئی پانچ اللہ نے فرمایا اللہ محبوب ہے کہ نہ مور لیتے جاؤ جاؤ اپنے غلاموں سے کہہ دو وہ پڑے پانچ جب ان کی پانچ ہماری بارگاہ میں آئیں گی ہم اپنی رحمت کا ایک نکتہ لگا کے پچاس بنا دیں گے بڑے پانچ عجل و سواب من جاب الحسنت فَلَهُوا اَشْرُوا اَمْ سَالِحَا ہم عجل و سواب دس گناہ زیادہ دیں پڑے پانچ عجل و سواب پچاس کریں ایک بات اور کرنی چھوٹی سی یہ دل کے کانوں سے سننا بولو کہ جب اللہ نے پچاس کا حکم دیا تھا اور نبی کریم لے کر آگئے تھے اگر موسیٰ علیہ السلام راستے میں نہ کھڑے ہوتے اور حضور کو واپس نہ کرتے بار بار اور حضور پچاس ہی لے کر آجاتے تو پھر کیا بنتا ہے دن رات پہ گھنٹے چوبیس اور نمازیں اور چھتے اسمان پر پہنچ کر حضور کو واپس کیا اور پچاس کی پانچ کروائیں یہاں سے ایک مسئلہ ثابت ہوا بولو موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے یا نہیں کب ہمارے نبی کے پیدا ہونے سے بھی دو ہزار سال ہے اور وہ اپنی خبر میں حضور جاتے ہوئے اسی واسطے فرما گئے کہ آپ نے ان کو اپنی